اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآزبادہ وزریاتہ وآحل بیتہ اجمعین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورزبانا سیماهم في وجوہهم من اثر السجود ذالک مسلهم في التوراة ومسلهم في الانجیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المحتیین وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصحابك النجوم فبئیهم اختدیتم اختدیتم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرِ بْنُ الْخَطَّابِ بزرگان محترم عزیزان اگرامی آج کی اس نشست کے اندر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتِ طیبہ سے متعلق کچھ باتیں کہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے لہٰذا اسی زمن میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہِ صحابہِ اکرام کے اندر بہت ہی اونچا مقام رکھنے والے صحابی ہیں سب سے پہلے حضراتِ صحابہِ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہِ اکرام کا بھی انتخاب کیا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے جب ایک جیون ساتھی تلاش کرتا ہے تو سو جتن سے اس کا انتخاب کرتا ہے سو خوبیاں اس کے اندر دیکھ کر اس کو منتخب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین شیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن ساتھیوں کی ضرورت تھی اس کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور ان پر ایمان لانے والے جو افراد تھے ان میں کسی میں وہ خوبیاں نہیں تھی جو خوبیاں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر تھی یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تعریف ور اتر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جس کو سن کر صرف واہوا کہہ دیں جس کو سن کر اپنا سر دھن دیں بلکہ یہ وہ نعمت ہے جو صحابہ کو ملی ہے جس کے بارے میں ہم زندگی بھر جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں ہم بھی بس جائیں ہم بسیں گے یا نہیں بسیں گے اللہ کو ہم پسند آئیں گے یا نہیں پسند آئیں گے یہ بات تو میدان محشر میں جا کر معلوم ہوگی کہ اللہ نے ہم کو پسند کیا ہے یا نہیں پسند کیا ہے زندگی بھر کی عبادت اور ریاضت کام آئی یا نہ آئی ہماری نخل و حرکت اللہ کو پسند آئی یا نہ آئی یہ ساری چیزیں محشر میں جا کر معلوم ہوگی لیکن صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں کہ انہیں دنیا میں اس بات کا پتا چل گیا تھا اور دنیا میں اس بات کی خبر انہیں ہو چکی تھی کہ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا یہ کوئی چھوٹا عزاز نہیں تھا اور ان کے لئے یہ کوئی معمولی خوشخبری نہیں تھی کسی نبی کے ساتھیوں کو یہ خوشخبری دنیا میں نہیں ملی تھی جو خوشخبری اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کو دنیا میں ملی تھی حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم تھے تو اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ اکرام محفوظ تھے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کی مختلف خوبیاں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہے جو دل کا اندھا ہوتا ہے یا عقل کا کورا ہوتا ہے اسے ہی صحابہ کی فضیلتوں کا اعتراف نہیں ہوتا ہے قرآن کے تعریف کرنے کے بعد بھی اگر وہ مطمئن نہ ہو اللہ کی گواہی کے بعد بھی اسے بھروسہ نہ آتا ہو تو اسے یا تو اخل کا اندھا کہا جائے گا یا کور باطن کہا جائے گا پھر گروہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر تمام صحابہ اکرام مرتبے کے اعتبار سے ایک ہی مرتبے کے نہیں تھے جیسے پورے انبیاء ایک ہی مرتبے کے نہیں ہیں تلک الرسول فضلنا نبیوں اور رسولوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے ایسے ہی حضرات صحابہ اکرام میں بھی بعض صحابہ کا مخام بعض صحابہ سے افضل افضل البشر عباد الانبیاء انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے برگزیدہ شخصیت حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حالات آپ سنیں گے تو اس سے انسان کا ایمان گرما جاتا ہے آدمی کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے اس کا جذبہ ایمانی بھڑک جاتا ہے تو گروہ صحابہ میں مقام کے اعتبار سے دوسرے مقام پر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لانے میں تھوڑی تاخیر ان سے بہت ضرور ہوئی ہے لیکن بلن مقام کو پانے میں تاخیر نہیں ہوئی ہے چالیس میں مسلمان ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پہلے ان چالیس افراد اسلام قبول کیے تھے چالیسوہ نمبر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کے لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور مسلمانوں کے سخترین مخالفین میں جن افراد کا نام آتا ہے ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے اللہ کے رسول کی مخالفت اور اسلام کی مخالفت میں کوئی قصر انہوں نے باقی نہیں رکھی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے جن کا نمبر چالیسوہ تھا ان چالیسوہ مسلمان تھے سید الشہداء حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان چالیسوہ مسلمان حضرت عمیر حمزہ ہیں چالیسوہ مسلمان حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب مکت المکرمہ میں مخالفت کا ایک توفان تھا سب حالات سے آپ واقف ہیں دسیوں مردبہ سن چکے ہیں کہ اسلام کی اور اللہ کے رسول کی کیسی مخالفت ہوتی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا بدہ علی اسلام غریبہ اسلام جب آیا تھا تو ایک وہ اجنبی تھا اسلام آیا تھا تو وہ ایک مسافر کی طرح سے تھا اگر کوئی آدمی اپنے وطن سے نکل کر کسی دوسرے مقام پر پہنچ جاتا ہے بھیڑ خیامت سی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اکیلا ہوتا ہے اس کو پیارس کے چوراہے پر لے جا کر کھڑا کر دو اکیلا کھڑا رہتا ہے کہ اسے کوئی جاننے والا نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کسی کو جانتا ہے یہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدہ علی اسلام غریبہ اسلام جب آیا تھا تو وہ مسافر کی طرح سے تھا کوئی اسے جانتا نہیں تھا کوئی اسے خریب کرنے کے لیے تیار نہیں تھا مکہ کے باشندے مخالفت کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے تھے حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کی جتنی مخالفت ان کے بس میں تھی وہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا انہی حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہِ الٰہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ پروردگار دو نام آپ کے دربار میں پیش ہیں ان میں سے کسی ایک کو تو ہدایت دے دی دی ہے اور دونوں بہت در تھے زبانِ نبوت سے ایک نام نکلا خطاب کے بیٹے عمر کا دوسرا نام نکلا تھا ابو جہل کا بارگاہِ الٰہی میں درخواست پیش کی گئی دو میں سے کسی ایک کو نواز نہیں کیا اللہ تبارک وطالہ نے انتخاب کیا عمر ابن الخطاب کا رسول اللہ کی صحبت کے لئے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پورے صحابہِ اکرام مریدِ مصطفیٰ ہیں عمر ابن الخطاب مرادِ مصطفیٰ ہیں کہ انہیں مان کر لیا گیا دوسرے آئے تھے انہیں لایا گیا جاتا ہے اسی لئے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو مرادِ مصطفیٰ کا آ جاتا ہے پھر وہ اسلام لانے کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے راستے میں ایک صحابی سے سابقہ پڑ گیا دیکھ کر پوچھا کہ کیا تو بھی بے دین ہو گیا وہ سمجھ گئے کہ پہچان گئے ہیں کہ میں اسلام لائے ہوں تو انہوں نے کہا کہ میری فکر کرتے ہو اپنے گھر کی فکر کرو اسلام تو تمہارے گھر میں آ گیا تمہارے خاندان میں آ گیا انہوں نے پتا دیا کہ تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے غصے سے تمتمہ اٹھے اور گئے اپنی بہن کے گھر کو اتفاق کے وہ اس وقت میں قرآن سیکھ رہے تھے جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنے تو جو صحابی قرآن پڑا رہے تھے مارے حیوت کے وہ اندر چلے گئے بہن نے سامنا کیا بھائی کا اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو بے تہاشا پیٹا تھا اس غصے میں کہ بہن نے اسلام قبول کر لیا بہن کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے بہنوئی پر بھی نہیں روک پائے ہاتھ ان پر بھی چھلایا لیکن دونوں کی رگوں میں خون تو ایک ہی باپ کا تھا بہن نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ عمر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے کہ ہاں میں نے اسلام قبول کیا ہے جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کر لو میں سامنا کرنے تیار ہوں بہت دوری سے انہوں نے حضرت فاروق آدم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کری بہن کے بدن سے خون بھی بہ رہا ہے آنکھوں سے آسو بھی نکل رہے ہیں زیادہ دیر تک حضرت عمر کا غصہ باقی نہیں رہ سکا تھا جب غصے میں کچھ کمی آئی انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے لاؤ میرے سامنے بہن نے کہا کہ عمر تم ناپاک ہو اور وہ پاک چیز ہے تمہارے ہاتھوں میں نہیں دی جا سکتی ہے جیسے ہی انہوں نے وہ چیز طلب کی کہ تم کیا پڑھ رہے تھے تو وہ صحابی جو اندر چلے گئے تھے انہیں تھوڑی ہمت آئی وہ باہر آئے پھر انہوں نے سول میں بارے میں جو سور تاہا ہے اس کی آیات پڑھ کر حضرت عمر کو سنایا آنکھیں ڈب ڈبا گئی آسو بہنے لگے کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کہ محمد کہاں ہے اس وقت اس وقت کہاں ہے کہا گیا کہ حضور علیہ السلام دارِ ارقم کے اندر ہے کہا کہ مجھے لے چلو مجھے لے چلو سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہو کو وہ صحابی بہن اور بہنوئی مل کر حضور کی خدمت میں لے گئے جا کے دستک بجایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار ہیں کوئی صحابی دروازے کے پاس آکے جھانک کر دیکھے کہ کون آئے ہیں نگاہ پڑی مکہ کے انتہائی جری جوان کے اوپر جس کی بہادری مشہور تھی تو وہ دوڑتے ہوئے واپس حضور کے پاس گئے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن الخطاب آئے ہیں دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں ننگی تلوار سوتے ہوئے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہو حضور کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے امیر حمزہ نے کہا کہ دروازہ کھولو اگر بہدر عمر ہے تو ہم کون سے بزدل ہیں دہا دروازہ کھولو اچھے ارادے سے آئے ہیں تو اچھا ہے اگر برے ارادے سے آئے ہوں تو مقابلہ ہوگا دروازہ کھول دیا گیا حضرت فاروخ آدم رضی اللہ تعالیٰ انہو اندر داقل ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر فاروخ آدم کا استقبال کیا اور جا کر پوچھا عمر کیا ارادہ ہے کیا ارادہ ہے کس ارادے سے آئے ہو فاروخ آدم رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا یا رسول اللہ غلامی خبول کرنے کی نیت سے آیا پڑھا دیجئے کلمہ ادھر اللہ کے نبی نے فاروخ آدم رضی اللہ تعالیٰ انہو کو کفر سے توبہ کرا کر اسلام میں داقل کر لیا صحابہ کی خوشی کا کوئی مقام نہیں تھا جب فاروخ آدم اسلام میں داقل ہوئے تاریخ اسلام کی کتابیں لکھنے والوں نے یہ جملے لکھے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنے جذبات کو ضبط نہیں کر پائے تھے اور بے اختیار ان کی زبانوں سے نعرہ گونجا تو مکہ کی پہاڑیوں سے آوازیں دیئے کسی صحابی کے اسلام لانے پر اتنی خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا جتنی خوشی کا اظہار حضرت فاروخ آدم کے اسلام لانے پر کیا گیا تھا اس طرح حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسلام لائے لگ بھگ اسلام کو آئے ہوئے پانچ برس ہو چکے تھے اس وقت تک اللہ کے رسول یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے علل اعلان کبھی نماز نہیں پڑی تھی بیت اللہ میں کبھی نماز نہیں ہوئی اور علل اعلان کبھی نماز نہیں پڑ سکتے تھے اسلام لانے کے بعد حضرت فاروخ آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ سوچیں گے کہ اسلام لانے کے لمحوں بعد کئیسی کئیسی تبدیلی آ جاتی ہے کئی صحابہ کے بارے میں یہ پڑھنے میں آتا ہے کیا ان کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی لمحوں میں بدل جاتی تھی تو بعد مرتبہ لوگوں کو خیال آتا ہے کہ منٹوں میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آگئی ہوگی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عام آدمی کو برس ہا برس محنت کرنے کے بعد ولایت کا جو مخام ملتا ہے ولی جو بنتا ہے آدمی برس ہا برس گھسنے کے بعد وہ مخام ولایت کسی صحابی کو اللہ کے نبی کے دیدار کے لمحوں کے بعد مل جاتا تھا لمحوں کے بعد ایک آدمی کو برس ہا برس اس جد و جہد میں گزارنے کے بعد مخام ولایت ملتا تھا وہاں تو دیدار نبوت سے ولایت کا مخام مل جاتا تھا اسی لیے دنیا کے سارے ولی مل کر بھی ایک صحابی کا درجہ نہیں پاسکتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں جس چیز کا دیدار کر چکی ہے وہ دیدار دنیا میں پھر کسی کو نہیں ہونے والا ہے برس ہاں برس کی عبادت ریاضت کے بعد جو مقام ایک ولی کو ملتا ہے وہ مقام صحابہ کو لمحوں میں ملا کرتا تھا دیدار نبوی کی وجہ سے صحبت نبوی کی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ اسلام لانے کے بعد فوری حضرت فاروق اعظم پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہا کہ ہاں ہم حق پر ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ پھر ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھیں کہا کہ آج ہم حرم پاک کے اندر نماز پڑھیں گے بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے درخواست کو منظوری ملی اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ باہر نکلے اور بیت اللہ میں تشریف لائے سردارہ نے خریش مختلف تکڑیوں میں بٹے بٹے ہوئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دو جماعتوں میں باٹا بیس بیس کی ایک ایک جماعت بنائی گئی بیس کی تکڑی کو لے کر اللہ کے نبی نے امامت فرمائی اور بیس کی تکڑی حفاظت پر معمور تھی ایک جماعت کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہوئے ہیں تو ایک جماعت میں سیدنا عمر بن الخطاب شاہ میں ہے تو سب سے پہلی نماز بیت اللہ کے اندر جس شخص نے اللہ کے نبی کو باجماعت پڑوائی ہے یہ اعزاز سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بلند مراتب بیان کی ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عمر بن الخطاب کی زبان پر حق رکھا ہے کہ حق بولتے ہیں ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عمر جس راستے پر چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چلتا ہے وہ اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے وہ دوسرا راستہ اکتیار کر لیتا ہے ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے بھیجنے کے سلسلے کو ختم نہ کیے ہوتے اور میں اللہ کا آخری نبی نہ ہوتا میرے بعد بھی سلسلے نبوت جاری رہتا لو کانا بعدی نبیاں لکانا عمر حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نمبر عمر بن الخطاب ہی کا تھا کہ نبی بننے کے لیے جن اعصاب کی ضرورت تھی وہ پورے اعصاب دے نہیں کرتا وہ تمام خوبیاں موجود تھی عزل میں یہ بات تیہ ہو گئی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اگر میں آخری نہ ہوتا تو میرے بعد نبی کی حیثیت سے عمر بن الخطاب کا انتقاب ہوتا پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد سے تا دمِ آخر جو کارنامے انہوں نے انجام دیئے ہیں زندگی کا ایک طویل سفر انہوں نے اسلام میں گزارا ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف زبانِ نبوت بیان کر رہی ہے دوسری طرف کئی مواقع ایسے آئے ہیں تاریخ اسلام میں ان مواقع کے اوپر اللہ کے نبی نے اس موقع میں شریک ہونے والوں کو جنت کی بشارتیں سنائیے جیسے اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے تمام شرکائے بدریین کا مقام باقی تمام صحابہ سے افضل ہے باقی تمام صحابہ جو ہیں ان میں سب سے اونچا رتبہ بدریین کا ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدریین میں سے ہے جنگ بدر میں وہ شریک تھے فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں کے فضائل الگ ہیں فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کا مقام الگ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہجرت کرنے والوں کا مقام الگ ہے ہجرت نہ کرنے والوں کا مرتبہ الگ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت کرنے والوں میں جامل ہے سلے ہدیبیہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام چودہ سو صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ سے نکلے تھے مکہ میں حضور کو داخل ہونے نہیں دیا گیا تھا اور روک لیا گیا تھا پھر اس کے بعد مشرقین اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا پھر اتنے میں خبر ملی تھی کہ حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا پھر شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیعت ہوئی تھی جس کو بیعت رزوان کہا جاتا ہے اس بیعت رزوان میں جو لوگ شریک ہوئے تھے وہ چودہ سو صحابہ اکرام تھے جن سب کو جنت کی بشارت سنا دی گئی اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے دسیوں مرتبہ ایسے مواقع آئے ہیں تاریخ اسلام میں جہاں پر اللہ کے نبی نے ان مواقع کے اعتبار سے جنت کے مجدے وہ صحابہ اکرام کو سنائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہے انفرادی طور پر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل زبان نبوت سے بیان ہوئے ہیں پھر اجتماعی خوش قبریاں اور مجدے سنائے گئے ہیں تو اس میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں جو چیز رکھی تھی وہ مزاج یہ تھا کہ وہ کمپرمیز کے لیے جلد آمادہ نہیں ہوتا تھا ان کا مزاج نہیں تھا اسلام کے معاملے میں اللہ کے حکم کے معاملے میں حضور علیہ السلام کے معاملے میں بڑا سخت موقف رکھتے تھے ان کے مزاج میں سختی زیادہ تھی جب مکت البکرمہ کے اندر مشرقین کا ظلم اور ستم حج سے گزر گیا تو اللہ کے حکم پر صحابے اکرام نے حجرت فرمائی تھی مکہ چھوڑ دینا تیہ کر لیا تھا اللہ کی محبت میں اسلام کی محبت میں صحابہ حجرت کرتے تھے تو چھپ چھپ کر حجرت کرتے تھے کیونکہ مکہ کے ظالم انہیں جانے نہیں دیتے تھے انہیں جانے نہیں دیتے تھے چھپ چھپ کر حجرت کرتے تھے اگر خبر ملی کہ کوئی جا رہا ہے تو راستہ روک لیتے تھے کہ شوہر ہے تو بیوی کو بھی اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے راستہ روک کر کہتے تھے اگر تم جانا ہو تو جاؤ ہماری بیٹی کو نہیں لے جاسکتے تم جانا ہو تو جاؤ ہماری بیٹی کے بچوں کو لے کے نہیں جاسکتے صحابہ اکرام نے یہ خربانیاں بھی دی ہیں کہ ان کی بیٹی ان کے حوالے کر دی اور اللہ کے لیے خود نکل پڑے تو صحابہ اکرام رات کی تاریخیوں میں چھپ چھپ کر مکہ سے نکل کے حبشاہ کی حجرت کی تھی ہم کو اسلام مفت میں ملا ہے اس لیے اس کی خدر نہیں اسلام کیسے ملا ہے یہ صحابہ کی زندگیاں بتاتی ہیں ہمیں تو مفت میں ملا ہے فری کے مسلمان ہیں ہم لوگ ماں پیٹ کے مسلمان ہیں ہم لوگ اس لیے ہمیں اسلام کی خدر نہیں ہے اسلام کی خدر تو ان سے پوچھو جنہوں نے تیرہ سال تک مکہ میں ظلم دیکھا بھی ہے ظلم صحابی ہے ظالمین کو بھی دیکھا ہے اور مظلوم بن کے بھی انہوں نے دیکھا ہے ہمیں مفت میں آیا ہے اسلام اس لیے ہمیں اسلام کی خدر نہیں ہے مکہ چھوڑ دینا اپنے وطن عزیز کو چھوڑنا اپنے خاندان کو چھوڑنا اپنے ماں باپ کو چھوڑنا اپنی اولاد کو چھوڑ دینا اور یہ سب چھوڑنے پر نقد کوئی انعام نقد کوئی انعام بھی نہیں ہے ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے کا ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کہ بھئی یہ سب قربانیاں دے رہے ہیں چلو اس کے بدلے میں کوئی چیز فوراں مل رہی ہے ایسا نہیں تھا لیکن صحابے اکرام ایمان کے اعتبار سے بڑے پختے تھے چھپ چھپ کر انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں اور اسلام کی محبت میں اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا مختلف صحابے اکرام حبشا کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے ایک موقع آیا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی دربار رسالت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجئے ہجرت کرو اللہ کے نبی نے اجازت دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حجرت کی تیاری کر لی اس کے بعد بیت اللہ حاضر ہوئے دوگانہ نماز پڑھی مشرقین مکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں جیسے آج کے لوگ ویسے کل کے لوگ تھے ہاتھ بزدل پہ اٹھاتے ہیں بہادر پہ تو اٹھا نہیں سکتے ہیں جیسے آج کے لوگ بہادر پہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے بزدل پہ آنکھیں نکالتے ہیں ویسے ہی اس زمانے کے لوگ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز سے فارغ ہو کر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہوئے بیٹھے ہوئے ٹھیکے داروں کی طرف اس کے بعد اعلان کیا کہ عمر ابن الخطاب ہجرت کر رہا ہے خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر رہا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے لیے ترک وطن کا فیصلہ کر لیا اور مکہ چھوڑ رہا ہے اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہو تو وہ عمر ابن الخطاب کا راستہ روکے ہیں مشرکین جانتے تھے کہ سامنا کرنا کوئی آسان نہیں ہے اور فاروق آدم بھی جانتے تھے کہ ان کے سینوں میں اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ خطاب کے بیٹے عمر کا راستہ رکھ سکے اعلان کیا بیت اللہ ام کے سہن میں گھڑے ہو کر کہ عمر ابن الخطاب ہجرت کر رہا ہے اگر کسی کو جرت ہے رکھو میرا راستہ تم نے ستا لیا صحیب و امار و یاسر کو تم نے ستا لیا بلال امار و یاسر کو اگر تم میں جرت ہے تو میرا راستہ رکھو کہ اسلام کے لئے میں ہجرت کر رہا ہوں بھری پڑی ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی اس طرح کی بہدری کی واقعات پہلا واقعہ اللہ کے نبی کو لا کر بیت اللہ میں نماز پڑھوا دی پھر ہجرت کا موقع آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ کسی کو دم ہو تو ہمارا راستہ رکھو حجرت فرمائی جنگ بدر کا موقع آیا مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام کی پہلی جنگ ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی مشرقین مکہ کے ستر افراد پکڑے گئے سب کو لا کر مسجد نبوی میں تنوں سے باندیا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے ان کا سب رشتہ دار ہیں مکہ سے آئے ہیں پکڑے گئے ہیں صحابہ کے رشتہ دار ہیں حضرت مصاب امن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاب اکرام میں ایک عجیب مخام رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دعائی کی حیثیت سے مدینہ منورہ پہنچنے والے حضرت مصاب ابن عمیر ہیں اہل مدینہ کو اسلام مصاب ابن عمیر کے ذریعے پہنچائے جنگ بدر کے خیدی بدے ہوئے ہیں حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ان کے بھائی کو باندھ رہے ہیں مصاب ابن عمیر کے بھائی مشرقین کی طرف سے آئے دے پکڑے گئے انہیں باندھ رہے ہیں مصاب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی بھائی کے اوپر تو جو صحابی ذرا کس کے باندھو اس کے ہاتھ آگے اس کے ہاتھ تھوڑا کس کے باندھو اس کی ماں بڑی مالدار ہے اسلام اور کفر کے درمیان میں صحابہ نے کسی قسم کی رواہ داری نہیں رکھی کسی قسم کی رواہ داری نہیں رکھی جو ستر افراد پکڑے گئے تھے اللہ کے رسول علیہ صلی السلام مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے ان کا مختلف رائیں صحابہ کیا رہی تھی اکثر یہ تیرائے یہ تھی کہ کچھ چالان کر کے چھوڑ دو انہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے بھی ہوئی تھی مشورے میں اللہ کے نبی نے فاروق آدم سے بھی پوچھا کہ تمہاری کیا رائے فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی رائے شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہ پڑی آپ کے چہرے بتا رہے کہ آپ کو معلوم ہے کیا رائے دی ہوگی فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ سب کو عبدی نیند سلا دی جائے نہ رہے بانس نہ بجے بانس ری سب کو سلا دیا جائے مشورہ صریف اتنا ہی نہیں دیا کہ سب کو ختل کر دو اتنا ہی مشورہ نہیں دیا آگے یہ بھی فرمایا کہ میری رائے تو یہ چچا کو بھتیجے کے حوالے کرو مامو کو بھانجے کے حوالے کرو سگیر اشتدار سے سگیر اشتدار تو سلا ہو اب سوچئے کتنا سخت موقع پر رکھتے تھے اللہ کے نبی نے حضرت فاروق آدم کی رائے کو نظر انداز کر دیا کہ بڑی سخت رائے تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی رائے کے مطابق ان سے جزیہ لے کر چھوڑ دیا گیا لیکن بعد میں قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تعیید فرمائی فاروق آدم کی رائے کی فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی رائے کو بسند کیا چھوڑی سیلیہ میں نے ابتداء میں بتایا کہ یہ مراد مصطفیٰ ہیں ان کے واقعات بڑے عجیب ہیں جنگ احد پیش آئی ایک سال کے بعد فاروق آدم رضی اللہ عنہ اس میں بھی شریک ہے بڑا نقصان ہوا جنگ احد کے اندر بہت نقصان ہوا تھا ستر صحاب اکرام کی شہادت ہوئی تھے جب جنگ ہم ہم کچھ کم ہوا مسلمان ایک طرف ہو گئے مشرقین دوسری طرف چلے گئے پہلے تو غلبہ مسلمانوں کو ملا تھا تھوڑی سی چوک حضرات صحاب اکرام سے ہوئی تھی قالد ابن ولید رضی اللہ انہوں اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے پیچھے سے پھر شکست ہوئی تھی اور ستر صحابہ کی شہادت ہوئی اسی میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے اسی بار میں امیر حمزہ کی شہادت ہوئی بڑا نقصہ نقصہ جب مشرقین اور مسلمان الحائدہ ہو گئے تو ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور ابو سفیان نے کوئی مرحلہ اسلام کی مخالفت کا کبھی چھوڑا نہیں تھا کوئی مرحلہ اس نے نہیں چھوڑا تھا تو اس نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اعلان کیا کہ مسلمانوں بدلہ برابر ہو گیا کہا کہ بدلہ برابر ہو گیا کہ بدر میں ہمارے مارے گئے سے ستر احد میں تمہارے ستر مارے گئے بدلہ برابر ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کان میں جب یہ آواز پڑی تو اس نے کہا ابو سفیان نہیں کہا بدلہ برابر نہیں ہوا ابو سفیان نے کہا عمر شکست کی وجہ سے تم بوگلا ہٹ کے وہ جنت میں گئے برابر کیسے ٹھکانا دونوں کا الگ الگ ہمارے جو مارے گئے اس کے بارے میں تو اللہ کیا کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءُ کہ جو راہِ خدا میں شہید کر دیئے گئے ہیں تم انہیں مرا ہوا مت سمجھو وہ تو زندہ ہیں بَلْ اَحْيَاءُن وہ زندہ ہیں نہ صرف زندہ ہیں اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں وہ کیسا کھلاتا ہے وہ جانے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھاتے پیتے بَلْ اَحْيَاءُن اِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ جنگِ اُحْد کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا سلیح سلیح حدیبیہ کا جب مشرقین مکہ نے حضور کا اور صحابہ کا راستہ روح دیا تھا سلیح مکہ مکہ سے معاہدہ کر رہے تھے مشرقین مکہ نے بڑی سخت شرطیں رکھی تھی لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی دو تین شرطیں میں بتا دیتا ہوں انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے واپس سے لے جائے عمرہ کرنے ہم نہیں دیں گے آپ کو آپ کو واپس جانا ہوگا مدینہ حضور نے منظور کر لیا ٹھیک ہے ایک شرط اس کے اندر یہ تھی کہ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے گا اسے آپ واپس کر دیں گے حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے اور جو شخص مدینہ سے مکہ آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ سال جب آپ عمرے کے لئے آئیں گے تو تین دن سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہریں گے اور آپ بغیر ہتھیار کے آئیں گے حضور نے کہا منظور ہے کہا حضم ہوتی تھی یہ شرط حضرت فاروق آدم کو ہنہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آگر کہا اے رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں ہاں حق پہ تو پھر یہ اتنی دبکر سلا آپ اتنی دبکر سلا کر رہے ہیں حضور نے فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں جن بنیادوں پر میں سلا کر رہا ہوں وہ بنیاد تم نہیں جانتے اس سلا کی تہہ میں کیا چھپا ہوا ہے وہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں برداشت نہیں ہوا کہے تو کچھ نہیں سکتے تھے وہاں سے اٹھ کر سیدھے حضرت ابو بکر کے پاس گئے وہی سوال جو حضور سے کیا وہی سوال حضرت ابو بکر سے کیا اور جو جواب حضور نے دیا وہی جواب ابو بکر نے بھی بیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ اسلام کے تعلق سے جو تھا کہیں پر بھی انہوں نے جھکنے کا دبنے کا کمپرمائز کرنے کا مزاج ہی نہیں رکھا ایک ہی چیز ان کے ذہن میں تھی وہ یہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور میں اس سچے مذہب کا ایک سچا فالور ہوں تیس سالہ دور نبوت کی تاریخ ہے کوئی منٹوں اور گھنٹوں میں نہیں سنائی جا سکتی ہے اسلام لانے کے بعد سے لے کر اللہ کے رسول کی حیات تیبہ کے آخری لمحات تک سائے کی طرح سات رہنے والے فاروق آدم زندگی میں کتنے واقعات نہیں پیش آئے ہوں گے لیکن جہاں پر بھی جس مقام پر بھی اللہ کی بے عدبی ہوئی ہو نبی کی بے عدبی ہوئی ہو یا اسلام کی بے عدبی ہوئی ہو وہاں پر حضرت فاروق آدم رضی اللہ انہوں نے آنکھیں نہیں بند گئی کہیں آنکھیں نہیں بند گئی وہاں حکمت کی چادریں نہیں برملا اپنی رائے کو پیش کر دیتے آج کل ایک پتلی گلی ہم لوگوں کو مل گئی ہے حکمت کی کیا ہے بھئی نہیں بھئی حکمت کا دخوادہ ہے بھئی اب حکمت کے دخوادے میں حرام بھی ہو رہا ہے حکمت کے دخوادوں میں ناجائز بھی ہو رہا ہے حکمت کے دخوادوں میں سنت کے جنازے بھی اٹھ رہے ہیں حکمت کے دخوادوں میں اللہ کا حکم بھی توڑا جا رہا ہے حکمت کے دخوادوں میں قرآن کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے حکمت کے دخوادوں میں اسلام کی توہین بھی برداشت کر لی جا رہی ہے حکمت ہے منافقت ہے حکمت اور منافقت میں بڑی دوستی ہے اسلام کی توہین ہو جائے اللہ کی توہین ہو جائے اللہ کے کتاب کی توہین ہو جائے اللہ کے رسول کی توہین ہو جائے اللہ کے ربی کے فرمانوں کی توہین ہو جائے اللہ کے گھروں کی توہین ہو جائے اس کے باوجود حکمت صحابہ کا اور صحابہ میں قصوصیت کے ساتھ حضرت فاروق آدم کا بزاج یہ نہیں تھا جہاں پر موقع آیا انہوں نے پہلی بات تلوار سوتی اور گھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام کی حیات دیبہ کا واقعہ ہے ایک منافق میں ایک یہودی میں ایک زمین کے معاملے میں جگڑا تھا یہودی تو یہودی ہی تھا منافق ظاہری مسلمان واطنی کافر این مسلمان دکھاتے تھے اپنے آپ کو مسلمان تھے نہیں دکھاتے تھے مگر ایک خوبی تھی ان میں ٹھین ہی مسلمان دکھاتے تھے مگر نماز نہیں چھوڑتے تھے نماز نہیں چھوڑتے تھے اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے لیے مشرقین سے سخت سزا بیان کی ہے قرآن کریم کے مشرقین سے زیادہ سخت سزا منافقین کو ان المنافقین فی الدرق الاصفل من النار تو ایک یہودی اور یہ منافق جو مدینہ کے سماج میں مسلمان کہلاتا تھا جگڑا تھا زمین کے معاملے میں اس یہودی نے کہا کہ بھئی ہمارے آدمیوں کے فیصلے کو آپ نہیں مانتے چلو تمہارے خائد کے پاس چلیں آ کے حضور کے پاس چلو جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے دونوں مخدمہ لے کر حضور کے پاس گئے دونوں نے اپنا اپنا مدعا پیش کیا وہاں پر دونوں کے حالات سن کر حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے وہاں پر حضور علیہ السلام نے طرفداری نہیں کی کہ وہ ہمارا آدمی ہے فیصلہ کر دو اس کی طرف جیسا ہم لوگوں کا بزاج ہے اللہ کے بعد بات میں جواب دے لیں گے بھائی بھائی اپنا ہے چلو اس کے کھاتے میں ڈال لو یہ ہم لوگوں کا بزاج ہے یہی چیز نے دنیا میں ہم کو بے حیثیت کیا ہے یہی چیز نے بے حیثیت کیا ہے کوئی غیر مسلم آج ہمارے فیصلے پر اعتماد کرنے تیار ہے طرفداری اور جانبداری ہمارا مزاج ہو گیا نہیں بھائی بھائی مسلمان ہمارا ہے چاہے کچھ بھی ہوں گا مگر بھائی مسلمان ہمارا ہے کافر تو کافر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی وہاں فیصلہ کر رہے ہیں اگرچہ کہ وہ ظاہری طور پر محمدینہ کے سماج میں معاشرے میں مسلمان کہلا جاتا تھا مسلمان کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فیصلہ اس کی طرف نہیں کیا فیصلہ یہودی کی طرف کیا کہا کہ خسور تمہارا ہے یہ زمین تمہاری ہے لے لوگ فیصلہ کے بعد دونوں مل کے باہر نکلے تو یہ ڈوگلہ جو تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ فیصلہ میں نہیں مانتا اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا یہ فیصلہ کیوں وہ تھا ہی دو دلہ ڈوگلہ ان کے ڈوگلے پن کو تو قرآن نے بیان کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنہ ہم ایمان لائے اور جب اپنے گروہ میں جاتے ہیں اور وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا بھائی اسلام لالی ہے کیا بھلے نہیں انہا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھلے پھر بان دکھے تھے بھلے ان کا تو مراہ خوڑانے گئے تھے انہا معنانو مستحضیون ہم تو ان کا استحضاء کرنے گئے تھے ورنہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں میں آتے تو اپنا اسلام ظاہر کرتے منافقین کے گروہ میں جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بہت سے لوگوں کے اندر یہ مزاد بھی ماشاءاللہ پایا جاتا ہے ادھر آگے تو ادھر کے ادھر آگے تو ادھر کے خاندان میں دو افراد میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو کبھی ان کے دستر پہ بیٹھ کے ان کی تائید کی باتیں کرتے ہیں کبھی وہاں کے دستر اچھا بیچھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں جا کے چکنی چھپاتی باتیں کرتے ہیں دو گلاپن دو گلاپن یہاں کا ٹپا وہاں پہنچا دیئے وہاں کا ٹپا ادھر پہنچا دیئے اب دونوں کے بیچ میں یہ پوسٹمنٹ بنے ہوئے ہیں ادھر کا ٹپا ادھر ادھر کا ٹپا ادھر دو افراد میں ہمارے خاندانوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو بڑاوہ دینے والے درمیانی افراد ہوتے ہیں سب سے زیادہ بترین رول یہ درمیانی لوگوں کا ہوتا ہے ایسے ہمدرد بن کے آتے ہیں یہ ہمدرد نہیں ہوتے ہیں دراصل اندرونی دشمن ہوتے ہیں اگر یہ ہمدرد ہوتے تو دو اختلاف کرنے والوں کو آمنے سامنے بٹھا کر تھو تھپڑ کرتے ہیں یہ ٹپے مارتے نہیں پھڑتے تھے ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر بھائی سے بھائی کو ملا دیتے بہن سے بھائی کو ملا دیتے بہن بہن کا اختلاف ختم کرا دیتے بھائی بھائی کا اختلاف ختم کرا دیتے ساتھ بہو کا اختلاف ختم کرا دیتے ننن بھاوچ کی لڑائی ختم کرا دیتے اس کو کمال کہا جاتا تھا لیکن وہاں کی پیالی میں توفان آیا تو اس میں بہ گئے یہاں کی روٹی ملتی ہوئی نظر آئی تو یہاں ایمان بیج دیئے یہ تو منافخانہ مزاج ہے یہ تو منافخانہ کردار ہے اب جب وہ حضور کے پاس سے باہر نکلتے ہی یہ منافخ نے کہا کہ صاحب یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے میں نہیں مانتا اس نے کہا کہ بھائی تمہارے آدمی ہیں محمد تو تمہارے آدمی ہیں میرے آدمی تو نہیں ہیں تم انہیں نبی کہتے ہو تم انہیں اللہ کا رسول کہتے ہو تم مجھے لے کے آئے ہو تم کہتے ہو نہیں مانتے یہودی نے پھر کیا کرے اس نے کہا کہ نہیں نہیں عمر کے پاس جائیں گے وہاں جائیں گے اس نے کہا چلو دونوں مل کے وہاں گئے آواز دی حضرت عمر باہر نکلے پجھا بھائی کیا بات ہے تو دونوں نے اپنے اپنے حالات رکھے اپنا مخدمہ پیش کیا کہ ہمارا زمین کا جگڑا آئے میرے ہونے کا یہ ثبوت ہے اس کے ہونے کا وہ ثبوت ہے برحال دونوں نے اپنے اپنی بات رکھی ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی رائے دی نہیں یہودی نے کہا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم محمد کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے پوچھا پھر کیا ہوا یہودی نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا تو پوچھا یہاں کیوں آیا ہے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا باہر نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ حضور کے آپ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانے گا اس نے کہا کہ یہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ مانے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اندر گئے تلوار لائی اور اس منافق کی گردن اڑائی اور یہ کہا کہ جو محمد کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ صرف تلوار کر سکتی ہے حضور علیہ السلام کا عشق کس درجہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خون کے قطرے قطرے میں تھا کس درجہ محبت تھی اور حضور کے فیصلے کی کتنی اہمیت تھی اور حضور کے فیصلے کا کیا مخام ان کے پاس تھا وہ اللہ تلگاو فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کہا کہ جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا اسے اس روئے زمین پر جینے کا حق نہیں ہے اسے کیا حق ہے یہاں جینے کا ایسے بیسیوں واقعات ہیں کہ جب بھی کسی نے اللہ کے نبی کے حکم کے معاملے میں تھوڑا سا تعامل کیا تو حضرت عمر فوراں پوچھتے تھے یا رضی اللہ مار دو مار دو اس منافق کی گردن آپ حضرت عمر کے صرف اس جذبے کے ایک پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر صرف قتل کرنا چاہتے تھے نہیں قتل کرنا نہیں چاہتے تھے حضرت عمر کا جو جذبہ تھا نافرمانی کرنے والا قتل کا حق دار ہے یہ سمجھتے تھے نبی کی مخالفت کرنے والا نبی کی نافرمانی کرنے والا گردن مارے جانے کا لائق ہے آپ ایک ہی پہلو پہ جا رہے ہیں کہ حضرت عمر دلوار سوٹتے تھے دلوار سوٹتے تھے ختل کرنا نہیں چاہتے تھے حضرت عمر اس کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ اب یہ روح زمین پر جینے کا حق دار ہے نبی کا نافرمان ان کی نظر میں روح زمین پر جینے کا حق نہیں رکھتا تھا ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا پہلو اس طرح تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہ اسلام کے معاملے میں ان کے اندر شدت تھی اتنے واقعات آپ نے سنے ہیں تھوڑا اپنی طرف لا کے دیکھئے تھوڑا اپنا جائزہ سیرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کتنا ایمانی ولولا ہمارے قلب و جگر کے اندر ہے کتنا جذبہ ایمانی ہمارے اندر ہے ہماری اولاد پچاسوں سنتیں ہمارے نگاہوں کے سامنے توڑتی ہے ہم صبح سے شام تک کتنی سنتوں کو نظرانداز کر کے چلے جاتے ہیں کتنے احکام رسول اللہ کے صبح سے شام تک نظرانداز کر دیے جاتے ہیں کتنے احکام قرآن کے صبح سے شام تک ہمارے ہاتھوں ٹوٹتے ہیں خود توڑتے ہوئے یا کسی کو توڑتا ہوا دیکھ کر خود توڑتے ہوئے اور کسی کو توڑتا ہوا دیکھ کر کبھی تو ہمارا دل دکتا ہے کبھی ہم بے چین ہوتے ہیں کبھی ہماری شہرک پڑکتی ہے نبی کی سنتوں کے جنازے ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں نبی کی سنت کے خاتل ہم ہیں دین ہمارے ہاتھوں زبا ہو رہا ہے اسلام ہماری نگاہوں کے زامنے ہمارے گھر میں دفن ہو رہا ہے ہماری اولاد دفن کر رہی ہے ہماری گھر والی دفن کر رہی ہے ہمارے ماں باپ دفن کر رہے ہیں اور ہم اس میں برابر کے شریک ہیں ایک طرف فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا جذبہ ایمانی ہے ایک طرف ہماری بے حضی ہے کلام نہ سامنا میدان محشر میں فاروق عاظم سے ہمارا ہونے والا ہے تھوڑا کمپیر کر کے دیکھئے ایک طرف ان کا جذبہ ایمانی ہے ایک طرف ہم ہیں محبت کے دعوے دار تو ہم بھی ہیں حضور سے عشق کے دعوے دار تو ہم بھی ہیں حضور سے آبِ کاؤسر کے امیدوار ہم بھی ہیں شفاعت کے امیدوار ہم بھی بنے ہوئے ہیں ایک طرف اسلام اور اللہ اور رسول کے لیے وہ جذبہ فاروق عاظم کے دل میں اور ایک طرف ہمارا سرد کانا جس کے اندر کوئی امہ ہی نہیں کوئی جذبہ ہی نہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس پہلو پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا صرف اسلام کا نام باخی رہے گا اسلام باخی نہیں رہے گا صرف اسلام کا نام رہ جائے گا کیا آج وہ دور نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف اسلام کا نام رہ گیا ورنہ اسلام کے احکام کے خاتل تو ہم ہی لوگ ہیں ہمارے گھر میں ہر ایک کی چلتی ہے نہیں چلتی ہے تو ہمارے پیدا کرنے والے خالق وہ مالک کی ہم نہیں چلنے دیتے ہیں ہمارے گھر میں ہر ایک کی چلتی ہے اگر نہیں چلنے دیتے تو جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اسی کی نہیں چلنے دیتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر خاندان کے ایک ایک شخص کی فرمائش پوچھ پوچھ کے پوری کی جاتی ہے آپ بولیے آپ کی کیا فرمائش ہے آپ بولیے آپ کی کیا خواہش ہے آپ بولیے آپ کی کیا خواہش ہے خالی مہتر اور بھنگی کو پوچھنا باخی رہ گیا تاکہ مہتر گھر کا مہتر بھی ناراض نہ ہو جائے گھر کا سیبر بھی ناراض نہ ہو جائے گھر کا ڈریور بھی کچھ رہے ہماری گھر کی شادی میں جتنا سنتوں کا قدل شادی بیعہ کے موقع پر ہم اسلام کے نام لیوا کرتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے ایک طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھئے دوسری طرف اپنی صورتحال دیکھئے کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی ویسی ہی محبت ہے کیا ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا ہی عشق ہے اگر عشق اور محبت واقعہ تن ہوتی اولاد کیا کر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے کم سے کم ہم نہ کرتے ہیں ہم نہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں لیکن ہم شریک ہیں ہمارے گھر میں ایک بہانہ مل گیا لوگوں کو کیا کرنا بھئی بچے نہیں سنتے کیا کرنا بھئی گھر والی نہیں سنتی اچھا گھر والی صرف شادی میں نہیں سنتی آپ کی باقی سب سنتی ہے خوشی کے موقع پر صرف بچے نہیں سنتے آپ کے کب تک ان بہانوں کے سہارے ہم اسلام کو رسوا کرتے رہیں گے کئی مواقع آتے ہیں جب بچے نہیں سنتے ہیں کئی مواقع آتے ہیں جب بیوی نہیں سنتی ہے تو یہی وہ مرد ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو میں نہیں شریک ہوتا یہ بات شادی کے وقت نہیں بول سکتا ہے پھر شادی کے وقت دم ہلاتے کیوں کھڑا ہو جاتا ہے کئی مرتبہ تو یہ کہا تھا کہ میرا گھر ہے سمجھ میں آیا رہو نہ سمجھ میں آیا چلے جاؤ یہ بانگ تو کئی مرتبہ بیوی کے سامنے دے چکا تھا شادی کے وقت بے بس ہو کے کیوں کھڑا ہوا ہے اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ خود مجرم ہے اس کا بچے کے کاندھے پر گولی رکھ کے بندوغ رکھ کے کیوں چلا رہے ہو بیوی کا کاندھا کیوں استعمال کر رہے ہو شریک مجرم تو تم بھی ہو میرے عزیز بھائیو مسئلہ اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسموہ اسلام کا صرف نام باخی رہ جائے گا اسلام اسلام رخصت ہو جائے گا آج اسلام رخصت ہو گیا ہماری زندگیوں سے اسلام کا صرف نام باخی رہ گیا اللہ کے نبی نے فرمایا ولا يبقى من القرآن الا رسموہ قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی حقیقت قرآن کچھ نہیں رہے گا زندگی کہ آج قرآن کی ایک رسم باقی ہے نیا گھر بنا پہلے قرآن لے جا کے رکھ دو بھائی دکان کا اناغریشن ہو رہا ہے چند حفاظ کو جمع کرو قرآن کی تلاوت کرا دو بچی کی جہز کی فہرز لکھی جا رہی ہے خاندان کے بڑے بوڑے بیٹھ کر کہتے ہیں پہلے قرآن لکھو ماں رحال کس کو دے رہے ہیں آپ قرآن جس کو دے رہے ہیں وہ پڑھتی بھی ہے قرآن کے بعد نمبر جانیماس کا کس کو دے رہے ہیں جانیماس جس کا جانیماس دے رہے ہیں وہ نماز بھی پڑھتی ہے والے پڑھتی نہیں پڑھتی نہیں معلوم جیسا غالدان دے رہے ہیں ویسا جانیماس دے رہے ہیں جیسا پاندان دے رہے ہیں ویسا قرآن دے دے رہے ہیں پڑھتی نہیں پڑھتی اس سے کیا کرنا ہے سسرال والے پوچھیں گے اس لیے دے رہے ہیں وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی ایک طرف سیرت اور کردار ہے فاروقِ عظم رضی اللہ عنہ کا ایک طرف ہماری ایمانی زندگی ایک عشق ان کے سینوں میں تھا جوش مارتا ہوا اُبھلتا ہوا لاوے کی طرح پھٹ کر نکلتا ہوا ایک طرف ہماری بجی ہوئی راک میں چنگاری بھی باقی ہے یعنی ہے نہیں مالوک پھر نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کب آئے گی مدد میرے عزیز بھائیو یہ ایک پہلو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا حضرتِ فاروقِ عظم رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک دوسرا پہلو بھی مجھے بتانا ہے فاروقِ عظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آج کے سماج اور مہاشرے میں اس پہلو کو دیکھنا چاہیے وہ تھا عدل اور انصاف جو آج ہمارے سماج میں دفن کر دیا گیا جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں فرمایا اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ عدل کرے گا یہ فرمایا بلا یزلمونا فتیلا کہ تمہارے اوپر رتی برابر ظلم نہیں کرے گا اللہ انصاف کرے گا تمہارے ساتھ حضرتِ فاروقِ عظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے عدل و انصاف کا کہ انہوں نے عدل و انصاف کے معاملے میں شخصیت کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کیا شخصیت کو دیکھ کر انہوں نے کبھی فیصلہ نہیں کیا فاروقِ عظم رضی اللہ عنہ کے پاس مصر سے ایک شخص آیا آ کر اس نے کہا کہ امیر المومنین گھوڑ سواری کا مقابلہ ہوا مصر میں مصر کے گورنر کا بیٹا بھی میدان میں تھا لیکن گھوڑ سواری میں وہ مجھ سے پیچھے ہو گیا میں آگے ہو گیا تو اس نے برسر عام میری پٹائی کر دی اس نے مجھے مارا برسر عام میری پٹائی اور اس نے یہ کہتے ہوئے مجھے مارا کہ ہم کریموں کی اولاد ہیں شریف لوگوں کی اولاد ہیں یوں اگر آج کے دور میں اگر آپ لفظ استعمال کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوش یا رائل فیملی کے ممبر ہیں رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یہ جملے انہوں نے مصر کے گورنر کے بیٹے نے استعمال کیے کہ ہم رائل فیملی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں لہذا جیت ہماری ہونا چاہیے تا تم کیسے جیت گئے فاروق آدم رضی اللہ تعالی نے اسے روک لیا کہ آ کے تم یہاں رہو مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ میں حج کے سفر پہ آ رہا ہوں وہاں آ کر مجھ سے ملاقات کرو اور آتے آتے اپنے زہابزادے کو لے آؤ فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے مکہ دل مکرمہ فاتح بسر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زہابزادے کے ساتھ پہنچے یہ شخص حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کھوڑا ہاتھ میں دیا کہا کہ یہ لے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کھیچا لوگوں کے درمیان میں سے حوالے کیا اس کے کرگز کی پٹائی اور جس وقت وہ انتخام اور بدلہ لے رہا تھا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جملے فرما رہے تھے کریم کی اولاد ہے مارو اسے جو جملے انہوں نے کہا کہہ کر مارا تھا کہا کہ یہ کریموں کی اولاد ہے اس کی پٹائی کرو حالانکہ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کوئی معمولی صاحب ہی نہیں ہے ساتھ مصر ہے مصر کو انہوں نے بتا کیا تھا لیکن ظلم ظلم ہوتا ہے چاہے کوئی کرے ظلم ظلم ہوتا ہے چاہے فاتح مصر کرے یا فاتح مصر کا بیٹا کرے فاروق عاظم یہ مانتے تھے ظلم ظلم ہے جو خابل گرفت ہوتا ہے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں منظر دیکھ رہے ہیں کر کچھ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے کہا امیر المومنین اس واقعے کا مجھے علم نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ میرے بیٹے نے اس کے اوپر زیادتی کی ہو میں نہیں جانتا تو اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فاتح مصر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر کب سے تم نے آزاد ماہوں کے بیٹوں کو غلام بنا لیا ہے کب سے غلام بنا لیا تمہیں جن کی ماہوں نے انہیں آزاد جنا تھا تم نے کب سے تم باپ بیٹوں نے انہیں غلام بنا لیا ہے یہ تھا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا عدل اور انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہت المکرمہ میں موجود تھے ایک شخص حضور کی حضرت عمر کی خدمت میں آیا اور کہاں کہ میں بیت اللہ کا تواب کر رہا تھا اور میرے آگے ایک شخص ایک نوجوان تھا وہ بھی تواب کر رہا تھا تواب کے دوران میرا پیر اس کی چادر پر پڑا تو اس نے سب لوگوں کے درمیان میں مجھے تھپڑ مارا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے بلایا اس نوجوان کو جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور وہ شہزادہ تھا اس کے سر پر شہزادگی کا غرور ابھی سوار تھا نشاہ سوار تھا حضرت عمر نے پوچھا تم نے اسے تھپڑ مارا کہا کہ ہاں مارا ہے پوچھا کیوں مارا کہا کہ اس نے میری چادر کھن لے اسی لئے مارا حضرت عمر نے فرمایا یہ کوئی وجہ تو نہیں ہوتا تھپڑ مارنے کی یہ کوئی وجہ تو نہیں ہے کہ غلطی سے چادر کھنلا ہو اور آپ نے شہزادگی کے نشے میں اسے تھپڑ رضید کیا ہو یہ تو نہیں ہو سکتا حضرت عمر نے فرمایا دو راستے ہیں تمہارے سامنے کیا سوری بولو معافی جا لو یا نہیں یا نہیں تو اسلام بدلے کا اختیار دیتا ہے وَخَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ اللہ نے بیان کیا ہے بدلہ برابری سے لیا جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا اس شہزادے نے کہا کہ مجھے محلت دی جائے مجھے محلت دی جائے کہ میں سوچ کے آپ کو بتاؤں گا حضرت عمر نے کہا کہ ایک دن کی محلت ہے سوچو لیکن وہ شخص اس محلت کا موقع پا کر مکہ کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور نہ صرف بھاگ گیا تھا بلکہ مرتد ہو گیا تھا فاروق آدم رضی اللہ عنہ اپنی حیات طیبہ میں اس شخص کو بہت یاد کرتے تھے اور صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے جب کبھی جبلہ ابن احم سے تمہاری ملاقات ہو تو مجھے اس کی قبر دینا کہ وہ کس حال میں تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے انصاف کے معاملے میں کبھی طرف داری نہیں بڑھا جانب داری ان کا مزاج نہیں تھا انہوں نے یہ مالدار کا بیٹا ہے یہ غریب کا بچہ ہے یہ تفاوت نہیں رکھا تھا ان کے نزدیک ظلم ظلم تھا چاہے کوئی کرے عدل و انصاف حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا ذرہ برابر زیادتی اور ظلم کو فاروق آدم رضی اللہ عنہ کبھی نہیں برداشت کرتے تھے اسی لئے کسی یہودی نے کہا تھا کسی یہودی نے کہا تھا کہ عمر فاروق اگر اور مزید دس سال زندہ رہتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا ہوتا اور دس سال زندہ رہتے یہودی کہتا ہے کہ عمر فاروق اور دس سال اگر زندہ رہتے تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا ہوتا کیوں؟ ان کا عادلانہ مزاج ان کا منصفانہ مزاج ان کا نظام عدل قد ایسا تھا آج یہ ایک طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ عدل و انصاف کہ انہوں نے اپنے اور پرائے کے درمیان میں جانبداری نہیں بڑھتی کہ بھئی یہ اپنا ہے یہ میرا بیم بھائی ہے یہ مسلمان بھائی ہے یہ ہمارا بھائی ہے لہذا دوسرا غیر ہے اس کے ساتھ نائنصافی کو رواہ رکھا جائے نہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مزاج نہیں تھا وہ یہ جانتے تھے کہ اسلام انصاف سکھاتا ہے کیا آج یہ سیرت فاروقی کا یہ پہلو ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے آج ہم جانبداری پہ پڑے ہوئے ہیں آج ہم طرفداری پہ پڑے ہوئے ہیں سماج اور معاشرے میں ہم اپنا مقام جو کھو رہے ہیں وہ انہی وجوہات کی وجہ سے انہی وجوہات کی وجہ سے کہ ہمارے اندر انصاف کی گفتگو کرنے کی جڑت باقی نہیں ہے ہم چہرے دیکھ کے بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھ کے بات کرتے ہیں ہندوستان کا مشہور واقعہ ہے آزادی سے پہلے کا یوپی کے علاقے کا ہے کہ ایک زمین کے ٹکڑے کے معاملے میں جھگڑا تھا مسلمانوں اور اندووں کے درمیان مخدمہ پہنچا عدالت میں بحث بڑھتی گئی بڑھتی گئی بہت لمبی ہو گئی تو انگریز جد نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جس کی بات تم دونوں مانو تو غیر مسلموں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مسلمان صاحب ہے وہ آگے گواہی دے دیں تو ہم ماننے تیار ہیں وہ جو گواہی دے دیں ہمیں قبول ہے اس انگریز جد نے کہا کہ ٹھیک ہے بلا کے لاؤ تو سب مل کے ان کے پاس گئے جا کر کہا کہ آپ عدالت میں آ کر اس زمین کے معاملے میں جو معلومات آپ کو ہے گواہی دے دیتی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے خسم کھا رکھی ہے کہ زندگی میں کبھی انگریز کی صورت نہیں دیکھوں گا میں خسم کھا کے رکھا ہوں کہ میں کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا اگر ادھر رخ کروں تو صبح ہو جائے گی ہم جانتے ہی نہیں ہم تو جانتے ہیں گاندی کو نہرو کو واللہ وائی پٹیل کو سباس چندر بوس کو ہم اٹھارہ سو اسی کے بعد کے مجاہدین کو جانتے ہیں اٹھارہ سو اسی سے پہلے کے مجاہدین کے نام جانتے ہیں تو بہت جانے تو وہ سیریل کی مہربانی ٹیوبو سلطان کو جانتے ہیں یا اس کے باپ حیدر علی کو جانتے ہیں اس سے زیادہ عام کیا جانتے ہیں کیوں علماء چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہماری حیثیت مکاندار کی ہے ہم کرائے دار نہیں ہیں یہاں پر کیونکہ اس زمین کی جڑوں میں مسلمانوں کا خون پسا ہم نے اس ملک کو خون دے کر آزاد کرایا ہے اس ملک کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے ہمارے اصلاف کا خون ہے ڈلی کی جامع مزید سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایزا نہیں تھا جس پر کسی مسلمان آلیب کی لاش نہ لٹکا دی گئے لیکن ہمارا جوان جانتا ہی کیا ہے ہمارے نوجوان اسی لیے ملک کی آزادی کے مسئلے پر غیر سے بات کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتے کیونکہ پڑے ہی نہیں ہیں ٹنڈلگر کی سنچیریوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہم لیکن ملک کی تاریخ کے بارے میں اپنے باپ دادا کی کوئی تاریخ ہم جانتے ہی نہیں ہیں ہم نے پڑا ہی نہیں ہیں نوجوانوں ایک بات یاد رکھو جو خوم اپنے ماضی کو نہیں جانتی اس کا مستقبل تابناک نہیں ہو سکتا جو خوم اپنے ماضی کو نہیں جانتی اس خوم کا مستقبل تابناک نہیں ہو سکتا اور جو خوم اپنے اصلاف کی تاریخ کو نہیں جانتی وہ خوم کسی دوسری قوم کی نگاہ سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کر سکتی نگاہیں ملا کر بات نہیں کر سکتی تو انہوں نے خسم کھا رکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں خسم کھا کے بیٹا ہوا ہوں کہ میں کسی گورے کی صورت نے دیکھنے والا ہوں زندگی میں لوگوں نے اسرار کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی میں تو خسم کھایا ہوں کہ کسی گورے کی صورت نہیں دیکھنا ہے زندگی میں اس کے سامنے نہیں جانا ہے لوگوں نے جا کر کہا کہ سرکار ہم نے ان سے درخواست کی مگر وہ آپ کی صورت دیکھنا نہیں چاہ رہے اور اس کا بھی کیا بڑا دل تھا اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ آئیں میری صورت نہ دیکھیں میری طرف پیٹ کر کے سری بیان دیکھے چلے جائیں نے کہا کہ وہ آ کر میری صورت نہ دیکھیں اگر ان کا دل نہیں چاہ رہا تو صورت نہ دیکھیں میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوں اور بیان دیکھے چلے جائیں لوگوں نے جا کر کہا کہ ہم نے جد صاحب سے کہا تو انہوں نے ایسا کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں عدالت میں وہ حاضر ہوئے جج نے اس زمین سے متعلق ان سے سوال کیا کہ اس زمین کے متعلق تمہاری کیا معلومات ہے اور اس زمین کے بارے میں غیر مسلم یہ چاہتے تھے کہ وہاں مندر بنے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہاں مسجد بنے اب سوال ایک مسلمان سے پھری عدالت میں ایک طرح مسلمانوں کا جب میں غفیر کھڑا ہوا ہے تو ایک طرح مشرقین کے ساتھ آیا ہوا خافلہ کھڑا ہوا ہے اور یہ ایک مسلمان کی گواہی کے اوپر بحثلہ ہونے والا ہے اور دونوں فریق اس بات پر معاہدہ کر چکے ہیں کہ یہ جو گواہی دیں گے اس کے اوپر دوسرا فریق دستبردار ہو جائے گا سوچئے ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری تھی تو اس انگریز جج نے ان سے سوال کیا کہ اس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں آپ کیا معلومات رکھتے ہیں کہ وہ زمین کس کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے یہ زمین غیروں کی ہے مسلمان تھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا کہ دیا جج نے فیصلہ لکھ دیا اور فیصلے میں اس نے مشرقین کے حق میں زمین کا فیصلہ کر دیا اور ساتھ میں یہ جملے بڑھا کر اس نے لکھ دیئے کہ آج مسلمان عدالت میں ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا یہ الگ بات ہے کہ مسلمان مخدمہ ہار گئے لیکن حق اور انصاف کے معاملے میں اسلام جیت گیا یہ ہے اسلام کا شیوہ طرف داری اور جانب داری یہ اسلام کا مزاج نہیں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو تھا کہ انہوں نے ہمیشہ انصاف کو مضبوطی سے پکڑا یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں عدل و انصاف کی ایک فضا قائم تھی کوئی جرات نہیں کرتا تھا وجہ کیا تھا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ حاکم وقت تھے ان کے مزاج کا اثر اس درجے لوگوں کے اوپر پڑا ہوا تھا کہ کوئی ظلم کی حمد نہیں کر تھا عدل و انصاف کا بول بالا تھا اس آج وہ عدل و انصاف کا مزاج ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کا نقصان اس کا نقصان ہم گھروں میں بھگت رہے ہیں کہیں اور نہیں اپنے گھروں میں ہم بھگت رہے ہیں آج کیا چھوٹا کیا بڑا سب نائنصافی پہ اتر آئے ہوئے ہیں حق کوئی ہماری زندگیوں سے نکل گئی مسلحت کی بلانگیٹ میں چھپے ہوئے ہیں مسلحت کا تقاضہ ہے مسلحت کے تقاضے نے منافقت پہ اتار دیا ہم لوگوں کو آج ہمارے گھروں میں ظلم ہو رہا ہے ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے انصاف کے دو بول ہم اپنی بیوی کو نہیں بول پاتے ہیں اور جانب داری اور طرف داری ہمارا روگ ہو گیا ہے جیسے ہی کوئی معاملہ ہو گیا فورا کسی کے فیور میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ کچھ بھی ہوں گا ہمارا بھائی نہیں ہو رہا دوست آکے بلاتا ہے چلو کہا جانا ہے وہ بازو کے محلے میں جانا ہے کیوں کیا ہوا نہیں میں جوتے کھا کے آیا بدلہ لینا ہے اب یہ کوئی پوچھنے تیار نہیں ہے بھائی جوتے کھا کھایا تو جوتے کھانے کی وجہ کیا ہے شکار کرنے جا تھا کیا کیا ہوا تھا جوتے کھانے کی وجہ کیا ہے وہ کچھ بھی ہوں گا وہ بات میں دیکھیں گے پہلے جانا ہے ہمارے کو مارنا ہے 10-15 مستندے اس کے ساتھ چلے جاتے بھائی جوتے کھا کے آیا بھائی کو فرم کر دیتا بھائی کہا ہیں آپ کھیکو جلدے آؤ کھیکو یہاں گھڑ بڑ ہوگی اب بھائی صاحب آتے آتے دس بارہ دوستوں کو فونہ کرے اب یہ دوستوں کا ٹولہ لے کے انہوں پہنچ گئے گئے دھڑا دھڑ مارم پیٹی کرے آگئے بات میں معلوم ہوا تحقیق کرے تو معلوم ہوا بھائی صاحب جوتے کھیکو کہے تھے بچی کو چھیڑ نہیں کہتے تو مہلے کے پھٹے پیٹ دیئے یہ دوست کھیکو مارا کھا کے آیا کھڑکیوں میں سے جھاک رہا تھا لوگ ہم پکڑ کے جوتے مارے لیکن آپ پہلے پوچھے یہ نہیں پوچھے طرفداری اور جانب داری کا جو مزاج ہمارے پاس چل رہا ہے یہ اسلامی مزاج نہیں ہے یہ کوئی اسلامی مزاج ہے یہ کوئی اسلامی مزاج نہیں ہے گھروں میں نائنصافیاں ہو رہی ہیں ساتھ بہو میں اختلاف ہو جاتا ہے بہاوج میں اممہ میں کچھ اختلاف ہو گیا پورے بچے اممہ کی فیور میں جلے آتے بہو کا بھائی کار کوئی یہ جاننے کی کوش نہیں کرتا ہے کہ ہوا کیا کیا ہوا کوئی ماں سے پوچھے اممی کیا ہوا اس کے بعد جا کے بھابی سے بھی پوچھے کہ بھابی ہوا کیا ہماری اممہ ایسا کریت نہیں سکتی بچپن سے ہم دیکھ رہے بھابا بچپن سے دیکھ رہے ہم ساس کے روپ میں دیکھ کیا بچپن سے آپ اممہ کو دیکھ رہے تو اممہ کے روپ میں دیکھ ساس کے روپ میں کب دیکھ تھے آپ فورا ہم فیور میں چلے جاتے ہیں پوری اممہ کے فیور میں اس کا بھائی کار بیچاری کا کبھی ننن بھاوج ہو رہا نہیں ہو رہا ہو رہ ہے یہ روا ہے اسلام میں اور بڑے میاں بڑے میاں بلتے ہیں میرے کیا کرنا ہے بھائی جب بیوی کے روپ میں برداشت کر رہا آپ ساس کی روپ میں برداشت کر رہا ہی اب انہوں موڑی نیچے ڈال لے تذبی لے لے کے بیٹے وے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں میں وہ شریف انسان ہوں شریف نہیں ہے ظلم کی تائید میں ہیں آپ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا یہ ہو رہا سماج میں ہمارے اب وہ آگ سلکتے 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 لاوہ بن کے بھٹ رہی یہ نائنصافیہ کیا ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہی ہو رہی تھوڑی چینکاری گھر میں لگتے ہی ہماری ذمہ داری ہے بلاؤ بیوی کو بیٹھاؤ بہو کو پوچھو بیٹا کیا ہوا اگر معلوم ہوا کہ غلطی ہماری اپنی بڈی ہی ہے تو بہو کے سامنے مت ڈو بعد میں اس کا کان تو پکڑ نہیں سکتے کم سے کم بول دو سکتے کیا جی غلطی تمہاری ہے بلکہ بول سکتے ہیں وہ بھی بول لے کی ہمت نہیں یا ہمت ہے بھی تو بولنا نہیں چاہتے ہیں آپ بولیے یہ انتشار یہ اختلاف یہ نزا کیسے ختم ہوگا ہمارے گروں سے فورا ہم ترمدار بن جاتے ہیں فورا ہم جانبدار بن جاتے ہیں بہن سے ہو گیا تو بہن کے فیور میں چلے گے اممہ سے لڑائی ہو گئی تو اممہ کے فیور میں چلے گے اور بھونی سے لڑائی ہوئے تو بہا کو سمجھاتے حق بہا بھائی جن کا معاملہ ہے کیوں جوتے پڑھتے نا اس لئے بہا کو سمجھاتے جب بھو کے معاملے میں بھو کے معاملے میں بھا اچھ کو دباتے یہ کوئی منصفانہ مزاج ہے اسلام نہیں سکھاتا اسلام یہ نہیں سکھاتا اللہ کے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں سنو کیا فرمائے حضور نے اللہ کے نبی نے فرمایا ممشام ظالم لیقویہ وہو یعلم انہو ظالم حضور نے فرمایا جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے چاہے وہ ظالم اس کا باپ کیوں نہ ہو وہ ظالم اس کا اس کی ماں کیوں نہ ہو وہ ظالم اس کا بھائی کیوں نہ ہو وہ ظالم اس کی بہن کیوں نہ ہو وہ ظالم اس کی بیٹی کیوں نہ ہو جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے ظالم کا ساتھ دیتا ہے کیوں ساتھ دے رہا ہے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے اس کو اس رانگ کرنے کے لیے اس کو خوت بخشنے کے لیے اس کا ساتھ دے رہا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام سے نکال کر پھیک دیا جائے گا اسے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسلام کے دائرے میں رہ سکے وہ اس لائق نہیں ہے کہ مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو جائے وہ کیوں اسلام اور ظلم دو ایک جگہ جمانی ہو سکتے ہیں اسلام اور ظلم دو ایک میان میں نہیں آ سکتے ہیں کیوں اسلام ظلم کی مخالفت کرتا ہے چاہے ظلم کسی بھی طرح کا ظلم عدل اور انصاف یہ مزاج ہے اسلام کا آج یہ چیز ہم کھو چکے حق گوئی ہماری زندگی میں باقی نہیں رہی ہم چہرے دیکھ کے بات کرتے ہیں ہم ماحول دیکھ کے بات کرتے ہیں امیر سے بات کرنے کا لہجہ الگ ہے غریب کے لیے ہماری زبان سے الفاظ الگ نکلتے ہیں بڑے کے لیے الگ ہیں چھوٹے کے لیے الگ ہیں اسی کا نام تو منافقت ہے اسی کو دو دلہ اور دو غلہ کہا جاتا ہے یہ دو غلہ پر اسلام کا مزاج نہیں ہے اسلام کا مزاج دو توق رہا ہے حضرت علی رضی اللہ انہوں کا دور ہے حضرت علی کی ایک زیرہ چوری ہوگی حضرت علی خلیفہ وقت ہے بادشاہ کہ ہی مخدمہ دائر کر رہے ہیں عدالت میں کہ میری زیرہ خاضی شرعہ رحمت اللہ علی کا دور ہے بلایا گیا علی کو آئیے عدالت میں آئیے حضرت علی آئے ایک طرف حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں عدالت میں ایک طرف یہودی کھڑا ہوا ہے مخدمہ دائر کی ادا حضرت علی نے اسلام کا اصول ہے البیینت علی مدعی کہ مخدمہ دائر کرنے والا ثبوت دینا پڑے گا دعویٰ کیا ہے تو ثبوت پیش کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خاضی شرعہ نے سوال کیا کہ علی مخدمہ آپ نے دائر کیا ہے اسلامی اصول کے مطابق البینت علی مدعی مدعی کو ثبوت پیش کرنا ہے لہذا آپ ثبوت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحب زادے حضرت حسن کو بیش کیا کہ حسن گواہ ہے قاضی شرعہ نے فرمایا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں قبول ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی متبر نہیں ہے قاضی شرعہ نے حضرت علی سے کہا کہ دوسرا کوئی گواہ حضرت علی نے اپنے غلام کو بیش کیا کہ غلام گواہ ہے قاضی شرعہ نے کہا کہ حق میں غلام کی گواہی متبر نہیں ہے کوئی تیسرا گواہ حضرت علی نے کہا کہ نہیں اسلامی وصول ہے والیمین وعلا من ان کر سامنے والے سے خسم لے لی جائے گی کہ دعوی کرنے والا جب دلیل نہیں پیش کر سکتا ہے تو سامنے والے سے قسم لے کر فیصلہ کیا جائے گا قاضی شرعہ نے فیصلہ کیا کہ یہ زیرا یہودی ہے انصاف اور عدل اسلام کا نظام عدل کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھئے کہ خلیفہ وقت کو بادشاہ وقت کو لاکر اسلام کا ڈھیرے میں گھڑا گھڑتا آئیے یہودی نے زیرا تو اٹھا لی حضرت علی کے پاس آکے کہا کہ علی کلمہ پڑھا دو زیرا تو آپ کی ہے زیرا تو آپ ہی کی ہے لیکن تمہارا نظام عدل تمہارا نظام انصاف اور تمہارے چیف جسٹس کا یہ فیصلہ کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے کہ خلیفہ وقت سے بھی سوال کرتا ہے میرے عزیز بھائیو یہ تھا فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر نظام عدل نظام انصاف انہوں نے سکھایا ہے ترکداری گورنر کا بیٹا ہے چھوڑ دو بھائی یہ مزاج نہیں تھا یہ مزاج نہیں تھا یہ مزاج تو ہم لوگوں کے اندر ہے غریب کا بچہ اگر کرکٹ کھیلتے ہوئے اس کا بال آکے گھڑکی پہ لگا ہاستین تان کہ ہم نکل جائیں گے کیونکہ غریب کا بچہ ہے اس کو مارنا آسان ہے لیکن امیر کا بچہ اگر گلاس پھوڑ دے تو شام میں اس کے باپ کو بولیں گے یہاں غریب کے بچے کی دن میں پیٹائی کریں گے اور امیر کے بچے کے باپ سے مل کے شکایت کریں گے یہ ہے دو دلہ بن ہمارے پاس اسلام یہ نہیں سکھا تھا آپ نے نہیں سنا وہ واقعہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک بڑے گھرانے کی بچی چوری کے الزام میں پکڑی گئی اسلام کا خانون ہے چور کے ہاتھ کٹے جائے اب وہ بڑے گھرانے کے لوگ سمجھ گئے کہ بیٹی یہ ایک الگ بات ہے لیکن سماج میں ہماری ناک کٹے گی بیٹی کا ہاتھ کٹے گا تو سماج میں ہماری ناک کٹ جائے گی لہذا انہوں نے کوچش کی کہ پیسے دے کر اپنی بیٹی کو سیف کر لیا جائے اس کے لیے انہوں نے سفارشیں دھوڑی کہ کوئی جا کر حضور سے سفارش کرے کوئی تیار نہیں ہو رہے آخر میں حضرت اسامہ ابن زہد ابن حارس رضی اللہ تعالی تیار ہوئے ٹھیک ہے میں سفارش کروں گا حضور کے پاس لالے تھے حضور کے وہ حضرت زہد ابن حارس کے بیٹے تھے اور حضرت زہد ابن حارس کو حضور نے پال لیا تھا تو رشتے میں پوتے تھے تو انہوں نے حامی بھر لی ٹھیک ہے میں سفارش کر دوں گا تو یہ سفارش لے کے کہے کہا کہ اللہ کے رسول وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ پیسہ لے کر ان کی بیٹی کو معاف کر دیا جائے یہ اپنی دھن میں سنا رہے ہیں اور حضور کو بے انتہا غصہ آ گیا کسی نے کہا کہ اسامہ نگاہ اٹھا کر حضور کو دیکھو تو صحیح جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو حضور کا چہرہ سرک ہو گیا غصہ سے اسامہ خاموش ہو گئے اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا یہ جملہ فرمایا یہ فرمایا کہ اسامہ سابق میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ مالداروں کے بچے جب جرم کرتے تھے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا غریبوں کے بچوں کو پکڑا جاتا تھا اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ آج فاطمہ بنت اسد اس لڑکی کا نام تھا کہا کہ فاطمہ بنت اسد کی جگہ پر اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں نہیں چھوڑتا تھا تم فاطمہ بنت اسد کی سفارش لے کے آئے ہو اگر اس جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں نہیں چھوڑتا تھا میں اللہ کے حکم کو نافذ کر کے رہتا تھا اس کا ہاگ کٹ جاتا آج یہ منصفانہ جو مزاج ہے یہ منصفانہ مزاج ہمارے بعد ختم ہو گیا اسلام عدل سکھاتا ہے انصاف سکھاتا ہے اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے انصاف کا حکم دیتا ہے دو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے آج ہم لوگ دونوں کے درمیان میں انصاف کی بات نہیں کر سکتے دو بہنوں میں بات کری نہیں سکتے ہم کو تو یہ چاہیے کہ دونوں ہم سے خوش رہیں بھلے صاحب میں کام بیچ میں جاؤں اب بیچ میں گیا تو لانس ہو جاتا بیچ میں نہیں گیا تو جب بھی ان کے گھر کو جاؤں گا تو بھی کھانے کو مل جاتا ادھر جاؤں گا تو وہ بھی کھانے کو مل جاتا اور دو دربی میں اچھا ہے حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک جگہ پر ایک شخص کو شوق تھا ہردی لعزیز بننے کا کہ سب کے باز میں اچھا رہ رہ تو وہ ہردی لعزیز کی تمنا رکھنے والا ایک ندی کے کنارے سے جا رہا تھا کچھ لوگ ندی کے کنارے نہا رہے تھے تو ایک آدمی کا پیر بھیسلا اور وہ ندی میں چلے گیا تو اس نے آواز دی تو یہ ہردی لعزیز کے کان میں پڑھتے ہی یہ کود گیا بچانا ہے اس کے پاس میں ہردی لازیز ہو جاؤں گا میری واہ ہوگی تاریف ہوگی لہٰذا کود گیا اب اس کو کھیج کے لاہی رہا تھا دوسرا پسل گیا اب دوسرے نے ہاتھ بتایا اس کو بھائی میں بھی ہوں مجھے بچاؤ تو پہلے والے کو چھوڑ دیا دوسرے کے پاس پہنچ گیا اب دوسرے والے کو پگڑ کے کھیج کے لا رہا تھا پہلا بھائی بیچ میں چھوڑ دی ہے میرے کو اس کے پاس پہنچے پہنچے تک انہیں ڈپ گیا اس کو بچانے کے تک انہیں ڈپ گیا حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے جو شخص ہردی عزیز بننا چاہتا ہے وہ کسی کا ہر دل عزیز نہیں بنتا دونوں میں بدنا ہو جاتا ہے آج ہمارا مزاج یہی ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ مزاج اچھا نہیں یہ مزاج اچھا نہیں یہ اسلامی مزاج نہیں یہ غلطی غلطی ہے ماں کرے غلطی ہے باپ کرے غلطی ہے بڑا کرے غلطی ہے چھوٹا کرے غلطی ہے بولنا سیکھو برا ہو جاتا ہو جائیے یہ کسی نے کہا کہ باپ کا گھلا پکڑ کر بولو عدب سے بھی تو بولا جا سکتا ہے احترام سے بھی بولا جا سکتا ہے آپ کی غلطی ہے امی آپ کا خصور ہے عدب سے بھی تو بولا جا سکتا ہے عدب سے بولیے احترام سے بولیے اپنا فرض تو ادا کیجئے ظالموں کا ساتھ مت دیجئے ظالم کا ساتھ دینے والے کو اللہ کے نبی نے فرمایا خرج من الاسلام اسلام سے نکل دیا جائے گا اسلام سے نکل گیا وہ آدمی جو ظالمین کا ساتھ دیتا ہے خصور ہوتا ہے جانب داری کا مزاج چھوڑ دیجئے آج ہمارے پاس جانب داری بہت زیادہ ہے سورا ہم فیور میں چلے جاتے نہیں یہ اسلامی مزاج نہیں لڑائی ہوتی ہے باہا اور چچہ میں ٹھیک ہے کسی معاملے میں لڑ لیے ہوں گے اب دوسرے دن چچہ جا رہے دو اب چچہ کو سلام ہی نہیں کر رہا ارے میں تمہارے چچہ جا رہے ہم اممہ میں مامو میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی اب دوسرے دن مامو دیکھے ایسا جا رہا جیسا کہ پہچانتا ہی نہیں ارے تُو کہی کو سلام نہیں کر رہا باہا نہیں ہمارے اممی سے لڑائی ہوئی اممی سے ہوئی نا تیرے سے نہیں ہوئی نا وہ اممی کی مامو کی لڑائی ہے چچہ کی باہا کی لڑائی ہے تم کیوں سلام نہیں کر رہے دیکھئے گڑبر جو ہو رہی وہ یہاں ہو رہی ہے لڑائی کو بڑھانے والے ہم لوگ بن باہا کی چچہ کی ہم آپ سے لڑ لگ جیسا چچہ کے گھر کو پہلے جاتے تھے میں صحیح جائی ہے نہیں لڑائی ہوگئی آپ سے ہوئی کیا آپ سے نہیں ہوئی نا چچا آپ سے لڑے کیا مامو آپ سے لڑے آپ سے نہیں لڑے لڑائی دو بڑوں کے بیچ میں ہوئی ہے آپ سلاح کرانے کی کوشش کیجئے آپ دونوں کو ملانے کی کوشش کیجئے اب یہاں ملانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے پھوک نہیں لے لے گے پھوک لے بڑے ہوئے لڑائی میں اگر والد بولے بھی میں اس کے گھر کو نہیں جانا تو اس وقت تو خاموش بیٹھ جوش میں رہتے بابا دو دن کے بعد پھر ان کو سمجھ کہ اب بھائی یہ لڑائی مناسب نہیں ہے اس میں غلطی چچا کی ضرور ہے مگر ہم ماف کر دیں گے کوئی تو دعوتی پہلو سے بات کرے سب طرف دار ہی ہو جائیں گے سب جانب دار ہی ہو جائیں گے تو پھر انصاف کو کیا ہم لوگوں نے دفن کر دیا انصاف کو ہم نے دفن کر دیا میرے عزیز بھائیو فاروق آزم رضی اللہ عنہ کا زندگی کا ایک پہلو عدل و انصاف کا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی بڑے شے بڑے تاہدور کو بھی نہیں بخشا انصاف کے کٹھیرے میں لاکہ کھڑا کیا ہے حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک تیسرا پہلو ہے دو پہلو اور مجھے بتانا ہے لیکن مختصر بتاؤں گا میں بھی تک گیا دو پہلو اور ہے ایک پہلو فاروق آزم رضی اللہ عنہ کا مخام میں نے بتایا کیا مخام ہے اللہ کی نگاہوں میں ان کا کیا مخام ہے حضور کی نگاہوں میں ان کا کیا مخام ہے کیا مرتبہ ہے کیا بلندی ہے اس کے باوجود حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے مزاج میں یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی ان پر تنخید کرتا کوئی تنخید کرتا تو حضرت فاروق آزم کا کوڑا اس کے لیے گول نہیں پھڑتا تھا حالانکہ ان کی سخت مزاجی اتنی مشہور تھی اس کے باوجود اگر کوئی ان کے اوپر کسی معاملے کو لے کر تنخید کرتا تو حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ حکومت کا کوڑا نہیں استعمال کرتے تھے اس تنخید کی ترہخیق سے جواب دیتے تھے آپ کوئی تنخید کرتے ہیں ہم کو غصہ جائے میں آب زمزم کا دھولا ہوا میرے اوپر تنخید خالی مرنے کی دیر ہے جنت میرا انتظار کر رہی میں اتنا پاک آدمی میرے اوپر تنخید تنخید کرتے ہی غصہ آ جاتا ہم لوگ اور اس بزاج میں کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بڑا پورے ایک ہی خطار میں کھڑے ہوئے ہیں تنخید نہیں کرنا ہمارے حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں تم ہم کس کھیت کی بولی ہیں فاروق آدم رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے جمعہ میں کھڑے ہوئے ہیں خطبہ شروع کیا کہا لوگوں سنو ایک دیہات کے رہنے والے بدوی صحابی اٹھے اور کھڑے ہوئے نہیں سنیں گے انہیں کہا کہ نہیں سنیں گے بائیس لاکھ مربع میل کے حاکم کو یہ جواب مل رہا ہے حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے آج جترے کنٹریز خطار میں کھڑے ہوئے ہیں چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے کوئیت ہو لبنان ہو مصر ہو اردن ہو ایجپٹ ہو فلسطین ہو یہ پور چاہے وہ رومہ کا علاقہ ہو یہ پورے علاقے حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے زیر نگی تھے واحد حاکم تھے اتنے بڑے علاقے کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لوگوں سنو ایک بدوی صاحب ہی اٹھ کہہ رہے ہیں نہیں سنیں گے ہم حضرت عمر نے پوچھا کیوں کیوں نہیں سننا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دو کیا سوال ہے کہا ہے کہ ابھی مالِ غنیمت آپ نے باتا تھا مالِ غنیمت آپ نے باتا تھا تو سب کے حصے میں ایک چادر آئی اور آپ دو پہنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے سب کے حصے میں تو ایک چادر آئی اور آپ دو پہنے ہوئے ہیں پہلے ہم کو یہ بتاؤ یہ دو کہاں سے آئی آپ کے پاس حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا عبداللہ ابن عمر کی طرف کہ عبداللہ جواب دو انہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے حضرت عمر نے اس بدوی سے پوچھا اتمنان ہو گیا انہوں نے کہا کہ اتمنان ہو گیا ٹھیک ہے بولی آج ہم لوگ تنخید کا جواب تعمیر ہی نہیں دیتے ہیں تنخید کرتے ہی بڑا گڑی آتے بھلے میں اور میرے اوپر تنخید میرے عزیز بھائیوں فاروخ اعظم کا مخام بلند اتنا کہ آپ کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس ان کا یہ مخام فاروخ حضرت ابوبگر کا انتخال ہوا حضرت عمر خلیفہ بنائے گئے خطبہ دے رہے ہیں لوگ بیٹے ہوئے ہیں باعی سیت خلیفہ پہلا خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں حضرت عمر نے کہا کہ اے لوگو اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی فیصلہ کروں تو تم لوگ کیا کرو گے دب دبا تو تھا ان کا حضرت عمر کے دب دبے کا کیا حال تھا میں اس پہلو کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہا تھا یہ دب دبا تھا کہ حضرت عمر خلیفہ بنے تو صحابہ اپنے گھر کے زینوں میں بیٹھنا چھوڑ دیئے تھے کہ عمر ادھر سے گزریں گے تو سوال کریں گے یہاں کیوں بیٹے ہوئے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا حضرت ابو بکر نے تو ایک صاحب نے تو حضرت ابو بکر سے کہہ دیا تھا کہ ابو بکر اللہ کو کیا جواب دوگے شدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اللہ سے کہوں گا کہ حضور کی امت کا سب سے بہترین آدمی کو میں نے خلیفہ متقب کیا تو یہ روب یہ دب دبا یہ جاہو حشمت ان کی ایک عام آدمی سوال کر رہا ہے کہ عمر یہ دو چادر ہیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں اس سے ان کی مزاج کی سادگی کا اندازہ لگاؤ کیا مزاج ہے ادھر خلیفہ بنے خدوہ دے رہے ہیں کہا کہ اے لوگوں اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی فیصلہ کروں تم کیا کروگے اب اتنا باروں بات بھی سوال کر رہا ہے جواب دینا ہے اگر کوئی پہلوان ہمارے کو بٹھا کے پوچھ لیا تو ہم بلتے بھائی آپ جو کریں وہ صحیح حضرت عمر صحابہ کو بٹھا کے پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیا تو تم کیا کروگے ایک صحاب اٹھ کے کھڑے ہوئے تلوار بتا کہا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیا تو یہ تلوار فیصلہ کرے گی حضرت فاروق عظم رضی اللہ انہوں نے کہا الحمد اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو میرا معاخضہ کریں گے مجھے چھوڑ نہیں دیں گے میری بہدروی کی وجہ سے یا میری سخت مزادی کی وجہ سے مجھے چھوڑ نہیں دیں گے تو اتنے عالی رتبے پر ہونے کے باوجود حضرت فاروق عظم پر اگر کوئی تنخید کر دیتا تو وہ جواب تامیر ہی دیتے آج اگر ہمارے اوپر کوئی تنخید کرتے ہی ہم بھائی جاتے اور پھر تنخید ہر آدمی کرے تو نہیں بھڑکتے ہم لوگ بچے کے سسرال والے تنخید کرے تو بھڑکتے بچی کے سسرال والے گالیاں دے تو بھی ایسا بلتے ہم پیدا ایشی بھی رہے کیا کیٹیگریز ہے ہمارے پاس اس کے بھی باس کی لگتی ہمارے باس کی لگی بھی تو ہم بولتے نہیں لگی بلکہ یہ مزاج ہمارا جو چل رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا مزاج ہے اصلیت جو ایمانی اصلیت ہے اس کو دنیا میں بے حیثیت بنا دیا ہے وہ جو سرخ روئی ہماری تھی وہ ان کارناموں کی وجہ سے تھی ہمارا اپنا کیا ہے آپ بتائیے ہم نے اپنے کرداز سے کس کو امپریس کیا ہے آج تک ہم کو دیکھ کے کون امپریس ہوا کو متاثر کر سکے ایک باپ اپنی اولاد کو متاثر نہیں کر سکرا ایک اولاد اپنے ماں باپ کو متاثر نہیں کر سکری ایک شوہر اپنی بیوی کو امپریس نہیں کر سکرا ایک بیوی اپنے شوہر پہ اپنے کردار کے ذریعے سے غالب نہیں آ پا رہی وہاں کردار اسی لیے تو ہم کہتے کہ اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پہلا ہے دنیا تلوار کا مخابلہ کر سکتی ہے کردار کا مخابلہ نہیں کر سکتی دنیا تلوار کا تو مخابلہ کرے گی کردار کا کیا مخابلہ کرے گی ایک کلے پہ دوسرا پیش کر دیئے تو کیا کرے گی اسلام کی خوبی ہے کہ وہ غلبہ جو پایا ہے وہ اپنے کردار سے پایا ہے صحابے اکرام نے جن ملکوں پر بھی دستک دی اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہاں ہتیار نہیں کردار کو استعمال کیا اور ایسا کردار چھوڑا کہ انہوں نے دوسروں کو امپریس کیا لیکن دوسروں کے کلچر سے اور دوسروں سے اپنے کو امپریس ہونے نہیں دیا انہوں نے اپنے رنگ میں دوسروں کو رگا لیکن دوسروں کے رنگ میں اپنے آپ کو کبھی رنگ نہیں دیا تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا زندگی کا ایک تیسرا پہلو میں بتا رہا تھا کہ جب اپنے بنسب کی وجہ سے اس کو نظر انداز نہیں کرتے تھے اگر کوئی ہم پر تنخید کرے تو ہمیں سامنے والے کو مطمئن کرنا جائے اور تنخید کرنے والا بہدر وہ ہے جو سامنے آئے یہ بھی ایک مسئلہ ہے لوگوں کو تنخید کرنے کا شوق رہتا مگر ہوتل کے ٹیبل پہ دوستوں کے سامنے کرتے وار پیچھے سے نہیں سامنے سے کرو بہدر ہو تو سامنے سے کرو لوگ کسی مسجد کے امام پر کسی مدرزے کے ناظم پر کسی مسجد کے خطیب پر فلاں پر فلاں پر تنخید کرتے ہیں لیکن کہاں پر کانگی بیٹھ کے کرتے نہیں یہ بہدروں کی علامت نہیں بہدر سامنے سے وار کرتا ہے بہدر جو ہوتا ہے وہ سامنے سے وار کرتا ہے شیر وہ ہوتا ہے جو آواز لگا کر پہلے دھارتا ہے وہ پہلے دھارتا ہے خبر دیتا ہے اپنی موجود کی اس کے بعد جب شکار اس کے سامنے آتا ہے بھاگتا ہوا تو شکار کرتا ہے وہ بلی کی طرح چھپ کر شکار نہیں کرتا لوگوں کو تنخیط کرنے کا بڑا شوق رہت ہے اللہ میاں پوچھے میاں کیا تنخیط نہیں کر تنخیط کر دیں تنخیط اس کا رام نہیں پیچھے سے نہیں بار کرو بہدر ہو سامنے آؤ سامنے سوال کرو تو حضرت فاروق آدم کی زندگی کا تیسرا پہلو آخری چوتہ اور آخری پہلو ورنہ صبح بھی کافی نہیں ہوگی شاید مجھے ایسا یاد ہے کہ ایک مرتبہ مسجد محرات میں شاید ترابی کے بعد سے پوری سہر تک چلتا رہا حضرت فاروق آدم ہی کی صیرت پر ابھی تو کوئی چیز کھولی ہی نہیں گئی ہے ابھی تو کچھ کھولا ہی نہیں گیا ان کی زندگی کا چند پہلو کو وہ بھی دو دو تین تین واقعات میں بتا رہا ہوں اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود اتنے عالی رتبے پر فائز ہونے کے باوجود کہ اللہ کے رسول کے بعد دوسرا مقام اس امت میں فاروق آزم کا ہے اتنا بلند مرتبہ اس کے باوجود خوف خدا کا حال کیا تھا اس کے باوجود خوف خدا کا کیا حال تھا اس پہلو کو بتانا ضرور نہیں آج پانچ نماز وظیفے کے بعد شروع کی ہوئی پانچ نمازیں وہ بھی وظیفے کے بعد شروع کی ہوئی اتنا ناز اس کے اوپر اتنا ناز ناتخہ موزن کا بن ناتخہ امام کا بن کتے دن ہوا صاحب بلے وظیفے کے بعد تو بسم اللہ خانی ہوئی ان کی نماز کی تنخیدوں کی توپ لے کے پھرتے رہتے ہیں تنخیدوں کی توپ ہے ہاتھ میں کیا ہے پھانچ خود کے نماز دی آؤ فاروق اعظم کی زندگی بتاتا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مخام مرتبہ کیا مرتبہ صدیق اکبر کے بعد وہی اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا تھا عمر مہراج میں جب گیا تو میں آپ کا محل دیکھ کے آیا ہوں کہا کہ طبیعت چاہ رہی تھی اندر جانے کو لیکن تمہاری غیرت کی وجہ سے میں نہیں گیا حضرت فاروق اعظم اتنے بلند مقام پر فائز لیکن خوف خدا کا کیا حال ہے خوف خدا کا حال یہ ہے ایک رات کو اٹھتے ہیں روتے ہوئے حضرت حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ تھے حضرت حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ رازدار رسول کے حضرت حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے رازدار تھے بہت سی وہ باتیں جو کسی کو نہیں معلوم تھی وہ حضرت حضیفہ کو معلوم تھی حضیفہ کو حضور نے بتایا روتے ہوئے حضرت حضیفہ کے مکان پہنچے حضرت حضیفہ کو بیدار کیا نیند سے اٹھا کے حضرت حضیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ حضیفہ مدینہ کے منافقین کی فہرس صرف تم جانتے ہو جب مسجد نبوی میں جنازہ لایا جاتا تو صحابہ دیکھتے تھے حضیفہ کہ حضیفہ نہیں شریک کیونکہ فہرس منافقوں کی حضرت حضیفہ کو معلوم تھی باقی کسی کو نہیں معلوم تھی حضور نے انہیں بتایا تھا کہ منافقین کون کون ہیں مدینہ کے اندر باقی رات میں حضرت حضیفہ کو نین سے بیدار کر کے حضرت فاروق آدم پوچھ رہے ہیں کہ حضیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ منافقین کے جو نام حضور نے تمہیں بتائے ہیں عمر ابن خطاب کا نام اس میں ہے یا نہیں خوف خدا کا یہ عالم ہے پوچھ رہے ہیں کہ حضیفہ منافقین کی فہرس میں کہیں میرا نام تو نہیں اپنے آپ کو کتنا کم در سمجھتے تھے دینی اعتبار سے آمال کے اعتبار سے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میدان محشر میں اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ صرف ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہو سکتا ہوں اگر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ صرف ایک آدمی جہنم میں جانے والا ہے تو میں اللہ کے خوف سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہ میں وہ نہ ہوں خوف خدا کا یہ خان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کا مزاج مال غنیمت آیا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں مال غنیمت بات رہے حضرت حسن حضرت حسین حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عسامہ ابن زید حضرت عبداللہ ابن عباس یہ تقریبا ہم عمر صحابہ تھے ہم عمر صحابہ تھے پورے تو جب پڑوارہ ہو رہا تھا تو سب کو مساوی ملنا چاہیئے تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے حضرت حسن کو زیادہ دیا حضرت حسین کو زیادہ دیا اور اپنے صاحب زادے کو ان دونوں سے کم دیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تھوڑا کھلا مجھے کم کیوں دیا گیا مجھے کم کیوں دیا گیا تو انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے حسن حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے کم کیوں دیا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کس سے برابری کرنے چلے ہو حق اپنی جگہ پر ہے لیکن برابری کس سے کرنے چلے ہو کیا تیرا باپ علی جیسا ہے کیا تیری ماں فاطمہ جیسی ہے کیا تمہارا نانا حسن حسین کے نانا کے برابر ہے برابری کس سے کرنے چلے ہو حضرت عسام حضرت عبداللہ ابن عمر نے دوسرا سوال کیا فوراً ٹھیک ہے حسن حسین کے برابر آپ نے مجھے نہیں دیا یہ بات میں بھی مان لیا لیکن آپ نے غلام زیادے بھی سنسے تو بھی کم دیا مجھے عسام ابن زید کو زیادہ دیا مجھے کم دیا جبکہ میں ایک آزاد باپ کا بیٹا ہوں اور عسام ابن زید ابن حاری ساتھ تو ایک غلام زید ہیں ان سے کم کیوں دیا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا عبداللہ تمہارے باپ نے عسام ابن زید کو اللہ کے نبی کے گود میں کھیلتا ہوا دیکھا تمہارے باپ نے عسام ابن زید کو حضور کے مونڈوں پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے تمہارے باپ نے عسام ابن زید کے لبوں پر اللہ کے نبی کے لب لگتے ہوئے دیکھیں بدا کیا تجھے یہ فضیلت حاصل ہے کیسے برابری کرنے چلا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونے کا کتنا احساس فاروق عاظم رضی اللہ ہے کس درجہ احساس تھا ایک اور واقعہ ہے اگرچہ کہ میں نے یہ واقعہ کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے میں نے بہت تلاش کیا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی صیرت میں لیکن یہ واقعہ ملا نہیں ہے لیکن ایک معتبر آتنی سے میں نے سنا ہے برحال واقعہ ہے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونے کا کس درجہ ہے ساس اپنے اندر رکھتے تھے آج ہم کچھ نہیں ہے لیکن انا کا ہماری کیا حال ہے کہ ہم اپنے برابر کسی کو سمجھنے تیار نہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے سات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے اب کھیل کھیل میں بچے تھے کوئی توتو میں میں ہوئی اس توتو میں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نہیں یا حضرت حسین نہیں حضرت حسنین میں سے کسی نے کہہ دیا جل میں تو کیا ہے ہمارے نانا کے غلام کا بچہ ہے اب غلام اس زمانے میں گالی سے گری چیز تھی تو انہوں نے کہا کہ تم کیا ہے ہمارے نانا کے غلام کے صاحب زیادے ہو اس طرح کے جملے انہوں نے کہتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بڑا تعیش آیا کہ انہوں نے مجھے غلام زیادہ کہا ہے سیدھے حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اب بجا حسنین نے یہ کہا ہے حضرت عمر نے بوجا کہاں ہیں وہ لوگ وہ لوگ کہاں ہیں کہاں کہ فلان دیکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنے زاب زادے کو ساتھ لیا بھولے چلو اب حضرت عمر تیز 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 اس طرف بڑھ رہے ہیں حضرت حسنین کی نظر پڑی کہ حضرت عمر تیز تیز اللہ تعالی انہیں آواز دی کہ بیٹا رکو میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں مگر وہ رکنے تیار نہیں کیونکہ مزاج فاروقی کو وہ جانتے تھے تو وہ دوڑنے لگے حضرت عمر بھی دوڑ رہے ہیں بار بار انہیں آواز دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچ آنگا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ آنگا میری بات کا یقین کرو یقین کرو یقین دلایا جب انہیں اتمنان ہوا کہ عمر سے کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچنے والا آئے تو اس کے بعد وہ رک گئے حضرت فاروق عظم رضی اللہ انہوں ان کے خریب گئے جا کر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے عبداللہ کو کیا کہا کیا کہا صحابہ چھوٹے ہو یا بڑے ساب گوئی ان کا مزاج رہا صحابی صحابی ہوتا حضرت حسنین نے بات نہیں بدلی جملے نہیں بدلے انہوں نے صاف کہ دیا کہ ہم نے یہ جملے کہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک چمڑے کا ٹکڑا سامنے کر دیا ایک چمڑے کا ٹکڑا سامنے کر دیا کہا کہ جو جملے تم نے عبداللہ ابن عمر کو کہے ہیں وہ جملے اس پہ لکھ دو تاکہ میں کل اللہ کو بتا سکوں خاندان نبوت کے افراد نے گواہی دی ہے کہ میں نبی کا غلام یہ مزاج یہ مزاج سوچ کے دیکھ کچھ نہ ہوتے ہوئے ہمارا مزاج کیا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے آجزی اور انکساری کا کہا وہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ لکھ کے دے دی جئے کل میں اللہ کو بتا دوں کہ خاندان نبوت سے مجھے گواہی ملی ہے کہ میں آخہ کا غلام تھا میرے عزیز بھائیو من تواز علیلہ رفع اللہ جو اللہ کے لیے چھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے ومن تکبر وضا اللہ جو غرور کرتا ہے اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں میں زلیل کر دیتا تو بحر قیف حضرت فاروخ آدم رضی اللہ عنہ کے زندگی کے یہ چار پہلو مختصر صحیح آپ کے سامنے آئے ہیں ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اسلام کی محبت ان کے سینے میں کس طرح پیوست تھی اور توہین اسلام کے شائعبے کو بھی وہ برداش نہیں کرتے تھے دوسرا پہلو ان کا زندگی کا عدل اور انصاف کا تیسرا پہلو ان کی زندگی کا عالی رتبے پر ہوتے ہوئے تنخیدوں کو سہنے اور برداش کرنے کا چوتھا پہلو ان کی زندگی کا سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہ ہونے کا احساس رکھنا اور اختدار اور حکومت پر رہتے ہوئے خوف خدا کا کیا عالم تھا خوف خدا کا کیا عالم تھا اراق میں دریا کو پار کرتے ہوئے ایک کتہ پانی کی موجوں میں بہ گیا ایک کتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اعلان کیا صحابہ اکرام سے کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ تم سے ایک بات پوچھنا ہے صحابہ کو بٹھایا بٹھا کر کہا اطلاع ملی ہے کہ دریا کو پرپل نہ ہونے کی وجہ سے ایک کتہ دریا کو پار کرنے کی کوشش میں پانی کی موجوں میں بہ گیا اور اس کی موت ہو گئی میں تم سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ میرے دور اختدار میں دور حکومت میں ہوا ہے کل قیامت میں اس کتے کی موت کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا کس درجہ احساس تھا زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور زندگی کا اختتام کہاں جا کہ ہو رہا ہے زندگی کا آغاز وہاں سے ہوا تھا کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے والی قوم اور جو ماباب اپنے سینوں میں اپنی اولاد کو دفن کرنے کے حوصلے نہ رکھتی تھی تو ان کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے یہ دفن کرنے والے لوگ اپنی زندگی کا آغاز وہاں سے کیے تھے اور اسلام کی آغوش میں آ کر انہیں فکر ہو رہی ہے ایک کتے کی موت کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت اور اسلام کی تعلیمات کو اگر انسان ہرز جا بنا لے اس کی زندگی میں اس طرح کا انخلاب آ سکتا ہے نہیں نہیں تو چہل سال عمر عزیز گدشت مزاج تو از حال تفلی نگشت ایسے پچاس رمضان تو زندگی میں آئے اور چلے گئے کیا تبدیلی ہماری زندگی میں آئی جو انسان کچھ کرنے کا فیصلہ ہی نہ کرتا ہو ایسے کئی رمضان آئیں گے اور چلے جائیں گے اور ہم سمندر کے کنارے لگے ہوئے پتھر جیسے پانی لگ لگ کے چکنے ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم چکنے بنے ہوئے ہیں برسوں سے رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کسی کی عمر میں بیس مرتبہ کسی کی تیس کسی کی چالیس کسی کی پدا آ رہا ہے جا رہا ہے میرے عزیز بھائیو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ ان خدوسین کی جماعت کا ایک پرتو ہمارے اوپر پڑ جائے اور ان کے ایمان کے لعووں کی ایک چنگاری ہمارے قلب کے اوپر پڑ جائے اور ان کے یقین کی قیفیتوں کا کی ایک چھلک ہمارے اوپر پڑ جائے اور ان کے عشق و محبت کے انگاروں کا کوئی ایک چنگاری ہمارے خلب و جگر کے اوپر پڑ جائے تو ہماری دل کی دنیا بدل جائے گی اسے لیے صحابہ اکرام کی سیرت پڑھو صحابہ کی سیرت پڑھو خلفاء راشدین کی سیرت پڑھو عشر مبشرہ کے حالات پڑھو جتنا وقت اخبار پڑھنے میں لگا دیتے ہو اتنا وقت تاریخ اسلام کے لیے تو دو واقعات انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں خلب پر اثر ڈالتے ہیں وہ واقعات آج ہمارا نوجوان سیرت صحابہ جانتا ہی نہیں تاریخ اسلام کیا ہے ہمارے نوجوان کو نہیں مالو ملک کی تاریخ میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے یہ جاننا تو بدور کی بات ہے اسلام کی تاریخ سے واقع نہیں صحابہ کی سیرت پڑھو ایک ایک واقعے کو دس دس بار پڑھو کیا میسیج دے رہا ہے یہ واقعہ آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں صحابہ دس دس انگل سے سوچو اس واقعے کے بارے میں کیا کیا سبق دیتا ہے وہ واقعہ ہم نوجوانوں اسلام مستقبل میں تمہارے ہاتھوں میں رہنے والا ہے اسلام پہلو نے ہمیں دیا ہے اور آج کے بڑے کل تمہارے کاندھوں پہ سوار کرا کے کچھ چلے جائیں کیا کروگے اس وقت میں جب تم اسلام سے ہی واقع نہ ہو جب تم دین سے ہی واقع نہ ہو کیا کروگے ہر زبان میں اسلام الیٹ ریچر آ چکا ہے ہر زبان میں تاریخ اسلام آ چکا ہے ہر زبان میں سیرت چھپ چھپ کی ہے حیات صحابہ آپ کو ہندی میں مل جائے گی انگلش میں مل جائے گی اردو میں مل جائے گی پڑھو تو صحیح روز دو صفحے پڑھو روز ایک صحابی کا زندگی کا ایک واقعہ پڑھو نہ پڑھیں گے نہ سنیں گے اثر کیسے ہوگا نہ پڑھنے تیار ہے ہم لوگ نہ سننے تیار ہے جمعہ کے دن کاحش یہ ہے کہ سب سے آخری زب میں آکے میں بیٹھوں گا اور مسجد سے سب سے پہلے میں نکلوں گا اب جو خطیب صاحب بیان کرنے کے لئے بیٹھے تو پندرہ بیس آدمی بڑی مشکل سے بات مسجدوں میں رہتے نہ آپ سننے تیار ہے نہ آپ پڑھنے تیار ہے تو مستقبل کے اسلام کے میمار تم کیا کروگے کچھ توجہ اپنے مذہب کی طرف بھی تو کرو پڑھو تو صحیح ایک غیر مسلم سے اگر تمہارا پالا پڑھ جائے اگر دوگے اگر کچھ اور نہیں پوچھا حضور کے بارے میں پوچھ لیا حضور کی اولاد کے بارے میں سوال کر لیا حضور کے گھرانے سے متعلق سوال کر لیا حضور کی حیات سے متعلق سوال کر لیا کیا دوگ ہوگی تاریخ اسلام سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونے کے لیے اور واقفیت کے لیے ہمیں پڑھنا ہو یا کم سے کم وقت نکالو سیرت سننے کا آج تک ہم لوگوں نے حضور کی پوری سیرت سنی ہے پیدائی سے لے کر وفات رسول اللہ صلی اللہ سلم تک پوری سیرت آپ نے کبھی سنی کم سے جم درجے میں خیر محمد مکی صاحب کی سیڈیز ملتی ہیں وہ خرید کے سنو انہوں نے پوری سیرت بیان کی ایک وقت گھر میں متعین کرو رات کا وقت عام طور پہ فیملی کے ساتھ آدمی کھانا کھاتا ہے ہاتھ دوڑ کی دنیا ہے سب جانتے ہیں رات میں عام طور پہ ایک ساتھ کھانا کھاتے وہ وقت کم سے متعین کر دو دستر ادھر بجھ گیا سیڈی آن کرو جتنی دیر آپ کھانا کھائیں اتنی دیر تو سنو سنو اور سنو دو اپنے گھر والوں بھلے ایک سال میں مکمل ہونے دو سور سنا تو سن تو لوں یا تو پڑھو یا تو سنو نہ آپ پڑھیں گے نہ آپ سنیں کسی بھی مسجد میں سلسلہ وار بیان شروع کرنے کے لئے ہم لوگوں نے کوشش کی تھی میں نے خود کوشش کی ہے کہ حضور کی صیرت پر مکمل بیان کیا جائے ہر جمعہ کو شروع کرتے وقت نئی صورتیں نظر آ رہے پرانے غائب نئے آ جا رہے اب یہ نئےوں کو پھر شروع سے سمجھانا اب آئندہ جمعہ آکے انہوں پوچھتے بلتا آپ گدشتہ جمعہ کیا بولے تھے آپ اب ان کو پہلے کے جمعہ کا یہ جمعہ کا دو سمجھانا ایک کن جمعہ بعد آتا ہم آئی بھلا یہ ماؤس کے چھلکوں پر بھروسہ کر کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے بھئی نکو داتا ہمارے حلق میں چلے جاتے آدمی کا دست و باز مضبوط ہونا چاہیے آدمی کچھ کام کر سکتا ہے آدمی کیوں کام کر رہے کے لیے اس کے دست و باز مضبوط ہونا چاہیے آدمی کے اگر دست و باز مضبوط نہیں ہے تو وہ پہلوان اکیلا کبھی بھی نہیں نکلتا دیکھو آپ پیچھے پٹے رہتے اس کے وہ جو تن کے چلتا نا وہ پٹھوں کی خوت رہتی اس کی نہیں رہتی وہ وہ پٹھوں کے بھروسے پہ نکلتا ہونے ورنہ اکیلا نکلا تو اس کو معلوم کیا درگت ہوتی سو تو آدمی کے دست و باز مضبوط ہونا چاہیے کوئی بھی کام ہم شروع کرے تو آپ شروع میں رہتے ہیں بات میں غائب ہو جاتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں سیرت پڑھو سیرت صحابہ پڑھو سیرت النبی پڑھو پڑھنے کا وقت نہیں ہے آپ کو نہیں ملتا سن لو کم سے کم علماء محنت کر کے اپنی زندگیاں کھپا کھپا کے پچاسوں کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ کے سامنے لاکے بیان کرتے ہیں اس کو سنو تو سہی ایک وقت گھر میں متعین کرو فائدہ ہوگا گھر والوں کو معلوم ہوگا بچوں کو سیرت معلوم ہوگی آپ تو مسجدوں میں کبھی کبھی الڈا سیدھا آدھا پاؤ کچھ بھی سن لے رہے ہیں ہماری خواتین کیا سن رہی بولو خواتین کیا سن رہی کچھ نہیں سن رہی نہ وہ استماد میں آتی ہیں نہ وہ جلسوں میں شریک ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا اتفاق کبھی خواتین سن لی سن لی لیکن عام طور پر مہینے میں ایک استماد کم سے کم وہ شریک ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ آنا نہیں چاہتی ہے آپ لانا نہیں چاہتے ہیں تو کم سے کم گھر میں بیانات کے سننے کا معمول بناو روزہ نہ سنے تو تبدیلی آئے گی تبدیلی کیسے آئے گی بتائیے آپ اب آپ یہاں سن لے کے جا کے گھر میں کچھ تو بولے تو کیا جواب ملتا آپ کو معلوم ہے وہ اب انہوں بھی سنے تو تھوڑا ففٹی ففٹی ہو جاتا تھا اب انہوں نہیں سنے آپ سن کے وہاں جاتے ہی پھٹی مار دیتے وہاں جاتے ہی ختم ہو جاتا اس لیے انہیں سناو سنیں گے تو معلومات ہوں گے وہ نہ سنانے کا نقصان ہو رہا ہے اب نقصان کیا ہو رہا ہے پورا سمات جانتا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے بچے کی شادی کرنا ہے لوگ بول دیں پہلے تو مولیوں گرے آتے نہیں اگر کوئی بھولے بھٹ کے آ گیا بچیوں کے پیامہ لے کے بہت آتے ہیں ہمارے پاس مولانا بھین ہے بھائیوڑڑا لے کے آن گیا بچی ہے بھائیوڑڑا لے کے آن گیا نہ خود کا لاتا نہ خود کے بھائی کا لاتا کبھی وہ نہیں لاتے نگت کے یہ لوگا حل کر لیتے ادھار کے ہمارے پاس لاتے اب لوگ جو ہے تلاش کرتے پھر رہے ہیں آج کل کیا نہیں بھائی نیک سیرت بچی ہونا اب صورت کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں بولتا وہ تو فرسٹ پریفرنس ہے ہمارے پاس پہلا فرسٹ پریفرنس صورت ہے ہمارے پاس سیکنڈ تعلیم تھارڈ سیرت تو کچھ دودھ کے جلے چھانچ کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں کچھ دودھ کے جلے چھانچ کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں اب آگے بولتے ہیں بولانا نیک سیرت بچی ہونا اب نیک سیرت بچیوں کی تلاش شروع ہو رہی ہے اور ادھر کچھ ڈھکے کھانے کے بعد دوسری بچی کی شادی کے وقت مالدار پلس دیندار کا تخاذہ آ گیا پہلی والے کے وقت تو صرف مالدار تھا دوسری میں پلس ایڈ ہو گیا اس میں کے بلے ہو نکو بلے ہو کچھ کھائے ہیں ہم لہٰذا پلس بھی چاہیے اس میں کیا ہے دیندار بھی چاہیے مالدار بھی ہو دیندار بھی ہو اور پہلی پہلے بیٹے کی شادی کے وقت صرف خوبصورتی تھی تو اب دوسرے میں پلس آئیڈ ہو گیا بولے نہیں خوبصورت پلس دیندار ہونا چاہیے لڑکی تو اب لڑکے والے دیندار لڑکیوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور لڑکی والے دیندار لڑکوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں بولے صاحب نہیں صاحب کچھ تو بھی دینی شدبت رہنا دین سے تعلق رہنا کچھ تو رہنا لڑکی بھی رہنا لڑکا بھی رہنا اب تلاش شروع ہو گئی مل رہے نہیں ملیں گے کہاں سے آپ بتائیے فیکٹری میں مال دیار ہوا تو بھدار میں آئیں گا فیکٹری میں مال ہی نہیں بنا تو بھدار میں گاہوے لے بھل رہیں گا بتائیے آپ آپ نے نیک سیرت بیٹی تیار کی ہے تو سماج کو نیک پہو ملے گی نا آپ نے بیٹی کو نیک سیرت بنایا تو دنیا کو نیک سیرت پہو ملے گی شوہر کو نیک بیوی ملے گی آپ نے بیٹے کی تربیت دینی بنیاتوں پر کی ہو تو دنیا کو نیک سیرت دامات ملے گا اور ہماری ایک بیٹی کو نیک شوہر کلے گا آپ نے تیار ہی نہیں کیا آپ نے مال ہی تیار نہیں کیا دکانہ پورے دھنٹے پھر رہے ہیں آپ یا ہے جا وہاں ہے جا وہاں ہے جا ارے صاحب کمپنی بینڈ ہے یہ پڑک نہیں نکال رہی ہے وہ نیک سیرت پڑک بن ہو گیا اب خالی لیٹس لیٹس آ رہا ہے جو بڑوں کا عدب نہیں کرنے والا چھوٹوں سے محبت نہیں کرنے والا قرآن سے محبت نہیں کرنے والا نبی سے محبت نہیں کرنے والا فیشن کا غلام انگریزوں کا غلام سماج کا غلام معاشرے کا غلام آج کل یہ پڑک تیار ہو رہا ہمارے پاس سنت کا باقی اللہ کے حکموں کا باقی اسلام کا باقی سنت سے بھاگنے والا داڑی کٹانے والا نبی کی سنت پہ تنخید کرنے والا نبی کی سنتوں کے جنازے اٹھانے والا آج کل ہماری مائیں یہ پڑک تیار کر کے مارکٹ میں لارہی ہیں آپ کو نیک داماک کہاں سے ملے گا آپ کو نیک بہو کہاں سے ملے گی کمپنی میں مال ہی نہیں تیار ہو رہا ہے اس لیے اپنے گھروں میں سیرت پڑھنے کا معمول بناو اپنے گھروں میں سیرت سنانے کا معمول بناو اپنے گھروں میں سیرت کے واقعات سناؤ انشاءاللہ مومن کا دل ہے پلٹ کے رہے گا وآخر دعوانان الحمدللہ